رسول کریم میرے دوستو اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں تھوڑی سی عرصے کے لئے بیجھے ہوتھوڑا سی عرصے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے قَالَكَمْ لَبِسْتُمْ فِي الْأَرْضِ دنیا میں کتنا رہ کر آئے ہو ساٹھ سال رہا ہے ستر سال رہا ہے اسی سال رہا ہے سو سال رہا ہے اور جواب پتا کیا دے گا لَبِسْنَا يَوْمًا اللہ ہم دنیا میں ایک دن ٹھہرے ایک دن پھر کہیں گے نئی 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 دن کا بھی تھوڑا سا حصہ تھا تھوڑا سا حصہ چھوٹی سی زندگی بہت چھوٹی سی آج ہے کل نہیں ایک وقت ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا جانا ہے رہنا نہیں ہے اصل زندگی آخرت کی ہے ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے کون بچا ہے کہ تم بچو جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی مرنا ہے جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہی جانا ہے پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مر جانا ہے اور دنیا میں آدمی بات میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے تہہ ہو چکر ہم جتنے بیٹے ہوئے ہیں نہیں دادا موجود ہے پوتا چلا جاتا ہے کسے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں غروب نہیں دیکھ پاتے ہیں درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں عقل مند کون ہے عقل مند کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا من اقیس الناس یا رسول اللہ ومن احزم الناس اللہ کے رسول سب سے بڑا عقل مند کون سب سے بڑا عاقبت اندیش آدمی کون آج کسی کو بے وقوف کہہ دو پرداشت کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائیں عقل مند کی نشانی اکثروہم ذکرا للموت واکثروہم استعدادا اولائک الاقیاس ذہبوا بشرف الدنیا و کرامت الاخرہ جو لوگ موت کو کسرت سے یاد رکھیں صرف یہ نہیں کہ موت کو یاد کسرت موت کو یاد رکھو مر جانا ہے یہ سب کو چھوٹ جانا ہے اور پھر موت کی کسرت سے تیاری کریں حدیث میں آتا ہے جو پچیس مرتبہ روزانہ پڑے اللہم مبارک لی فی الموت و فیما بعد الموت اللہ میری موت میں برکت موت کے بعد کی زندگی میں برکت دے موت کو یاد رکھے اور پچیس مرتبہ روزانہ یہ دعا پڑے تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے شہادت کی موت کا سواب عطا فرمائیں اصل آخرت ہے عقل مند ہے جو موت کو یاد رکھے عقل مند ہے جو موت کی تیاری کرے موت خاتمہ نہیں ہے موت کے بعد اصل زندگی ہے موت کیا کہتے ہیں انتقال عرضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف ختم ہونے والی زندگی سے نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف موت کا مطلب جو نظر آرہ تھا نظر آنا بند جو نظر نہیں آرہ تھا نظر آنا شروع ہو گئے کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا انہیں کوئی پتہ نہیں اس دکان کے سامنے سے گزر رہا جاؤں اس کا کفن رکھا ہوئے مرنا ہے مرنا ہے یہ زب کو چھوڑنا ہے قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ فرما رہے ہیں ان کو بتا دیں یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو یہ تو آکے رہے گی کہاں جاؤ گے بھاگے اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو ظاہر پوشیدہ کو جاننے والا اور تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے تیسری کوئی چیز نہیں فَرِيقٌ فِي الْجَنَّتِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرُ ایک اور جنت میں ایک اور جہنم میں جتنے مر چکے جتنے موجود ہیں آئندہ آئیں گے مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم جنت ہے تو ایسی زوردار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس سے چمک اٹھیں ایسی زوردار جنت ہے ہاں اللہ فرما رہے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں کسی کان نے سنے بھی نہیں سکتے آدمی کتنا کچھ بیان کر سکتا ہے نہیں جو جنت ہے اس کو بیان کوئی کر نہیں سکتا کوئی سن سکتا ہے نہیں اور آخری بات کی تو حد ہی کر دی اللہ نے حد کر دی کیا کہ کسی کا تصور عقل خیال وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو میں نے اس کی آنکھوں کی چھنڈک کے لئے تیار کر رکھا ہے دیکھو حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا حضور جنت میں انگور ہوں گے کوئی انگور کا شوقین ہوگا نا حضور جنت میں انگور ہوں گے ہاں ہاں کہ حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا اب عقل کہاں تک جائے گی دو کلو کا پانچ کلو کا دس کلو کا بیس کلو کا عقل ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ پتا کتنا بڑا ہے کوئی اڑے سیدھا نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے ایک ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے ایک مہینے تک کوئی اڑتا 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 جان تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہوگا اچھا اب یہ ایسی بات ہے کہ جو عقل میں یہ جو لوگ دنیا کو زیادہ دنیاوی تعلیم زیادہ حاصل کر لیتے ہیں یا دین سے ہٹ کر چلتے نا دین سے ہٹ کر ذرا دنیا زیادہ پڑھ لی دین سے ہٹ کر دنیا کے کم چیزوں میں آگے نکل گئے جب وہ بیان میں ایسی بات سنتے نا تو آپس میں بات کرتے کہ مولوی صاحب ایسی ماری جا رہے ہیں یہ کوئی عقل کی بات ہے آپس میں بات کرتے یہ کوئی عقل کی بات کی ہے مولوی صاحب ایک خوشہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک مہینے تک اڑتا اڑتا جہاں تک جائے اتنا بڑا انگور کا خوشہ یہ کوئی عقل کی بات ہے اللہ کے بندے اللہ کے نبی نے یہی تو فرمایا ہے اللہ نے خود یہی تو فرمایا ہے کہ تمہاری عقل وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی جو میں نے تمہارے لئے تیار کیا جنت ہے مرنے کے بعد اور دوسری چیز جہنم ہے توبہ 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 اللہ سب کی حفاظت فرمائے گے اتنا سب سے ہلکہ عذاب چھوٹا عذاب آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے دیکھو بہت سارے نا دسترخان لگے وے نظر آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے بھائی یہ جماعت کے جو ذمہ دار ہیں نا مسجدوں کے یہ ان کی ذمہ داری ہے اجتماعی عمل کے دوران یہ دسترخان نہیں لگنے چاہیے بھائی اب یہ جو لگا چکے ہیں بھی جلدی جلدی فارغ ہوں بیان میں متوجہ ہو گئے یہ جو چل پھر رہنا بھائی ان سے بھی گزارش ہے جن کے قریب دسترخان لگے میں جا کے ان کو متوجہ کریں بھائی دین کا تعلق عدب سے ہے عدب سے ہے عدب سے ہے متوجہ ہوں بھی ساتھی چلنا پھرنا نہ ہو یہ دسترخان جن کے لگے میں ان کو سچی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ ممبر کے سامنے دسترخان لگا کے بیٹھے ہیں ہمیں یہاں پر کھانے پینے تھوڑا ہے بھائی جس کام کے لئے ہے بھائی اس کام کے لئے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کیا کہہ رہا تھا ہم ہاں جہنم کہ سب سے چھوٹا عذاب سب سے ہلکا عذاب حدیث میں آتا ہے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے وہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہو جہنم ہے ایسی جہنم میں جو آگے ان کے جلد کو جلا دے گی اور جب وہ جلد جل جائے گی اگلی جلد وہ جلے گی اگلی جلد وہ جلے گی اگلی جلد ایسا کھولتا وہ پانی کہ ان کی آنٹیں کٹ کے بار نکل جائے گی پانی مانگیں گے جہنمی ایسا کھولتا وہ پانی پھلا جائے گا کہ وہ پانی کی حرارت تپش سے چہرہ گھن جائے گا بھئی جنت ہے جہنم ہے قیامت ہے مرنے کے بعد اٹھنا ہے ایسی باتیں نہیں ہیں کاریعتم القارعا سارا قیامت کا تذکرہ الحاقتم الحاق قیامت کا تذکرہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض وثقالها وقال الانسان ما لها اقیامت کا تذکرہ اذا وقعت الواقع قیامت کا تذکرہ اذا الشمس کو ویرات قیامت کا تذکر ہے اذا السماع انفطرت قیامت کا تذکر ہے مرنا ہے بھائی یہ سب کو چھوٹنا ہے مرنے کے بعد اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے عبداللہ بن عمر رضی العانو جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے یوم یقوم الناس لرب العالمین وہ تین آنے والا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں بتاؤ زندگی کام گزاری بتاؤ جوانی کی طاقت کہاں لگائی بتاؤ مال کہاں سے کام آیا بتاؤ مال کہاں خرج کیا بتاؤ علم پر کیا عمل کیا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عِنْهُ مَسْئُولَا آنکھیں اللہ نے دیئے ہیں اللہ پوچھیں گے آنکھیں کہاں استعمال کی تھی یہ زبان دیئے پوچھا جائے گا کہاں دیئے پوچھا جائے گا ہاتھ پوچھا جائے گا یہ کہاں استعمال کر کے آئے ہو ہمارا نہیں ہے زبان پر مور لگا دی جائے گی خیامت زبان بند کر دی جائے گی ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے کیا کر کے آئے ہو مرنے ہیں اٹھنے ہیں حساب کتاب ہونے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں مجھے میرے رب کی قسم تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور بزرور اٹھائے جاؤ گے اور البتہ ضرور بزرور تمہیں بتا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہم آزاد نہیں زندگی گزارنے میں جو جی چاہو کرو جو جی چاہو دیکھو جو جی چاہو بولو جو جی چاہو سنو جو جی چاہو پہنو جو جی چاہو کماؤ جان جی چاہے خرچ کرو نہیں 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 ہم اللہ کے بندے ہیں جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے ہمارا مطلوب اللہ ہے ہمارا مقصود اللہ ہے ہمارا معبود اللہ ہے ہمارا محبوب اللہ ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے لا الہ الا اللہ کیا مطلب لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا محبوب الا اللہ اللہ ہے کائنات میں کچھ نہ تھا کون تھا اللہ اور کچھ نہ رہے گا کون رہ جائے گا اللہ اول بھی کون اللہ آخر بھی کون اللہ سارے انسان ختم جنات ختم فرشتے ختم جبرائیل مکائل اسرافیل ختم ملک الموت بھی ختم اللہ فرمائیں گے لیبن الملک اليوم آج کس کی بادشاہت ہے کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں دنیا کے متکبر لوگ کوئی آئے نہیں لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ بادشاہی کس کی ہے اللہ کی ہے ہمیشہ سے ہوسی کی آج بھی ہوسی کی ہمیشہ ہوسی کی رہنی ہے تبلیغ میں یہ بینت ہو رہے ہیں کہاں دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو کس سے محبت کرو کس کی طرف دور لگاؤ کس کے ساتھ دوستی لگاؤ لوگ مالداروں سے دوستیاں لگاتے افسروں سے دوستیاں لگاتے وزیروں سے دوستیاں لگاتے نہیں نہیں یہ سب محتاج ہیں اور سمد کون اللہ سب فقیر ہیں اور غنی کون اللہ سب مخلوق ہیں خالق کون اللہ سب محکوم ہیں حاکم کون اللہ سب ضعیف ہیں طوی کون اللہ سب عاجز ہیں قادر کون اللہ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے ہمیں کس کی طرف دور لگانی ہمیں کس سے محبت کرنی والذین آمنوا اشد حبا للہ جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے اللہ سے ہوتی ہے ففروا الاللہ اے دنیا کے مالداروں دور لگاؤ کس کی طرف اللہ اے دنیا کے وزیر ہو دور لگاؤ کس کی طرف اے دنیا کے حکمران ہو دور لگاؤ کس کی طرف اللہ کی طرف دور لگاؤ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا دو باتیں سب مانتے ہیں دو باتیں سب مانتے ہیں تیسری نہیں مان رہے تیسری بھی مان جاؤ بھائی پہلی بات سب مانتے ہیں ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے کوئی مرد کوئی عورت اپنا کوئی دخل ہے کوئی گورا کوئی کالا اپنا کوئی دخل ہے کوئی شہر میں کوئی دیاد میں پیدا ہوا اپنا کوئی دخل ہے کوئی آج اور کوئی سو سال پہلے کوئی سو سال بعد اپنا کوئی دخل ہے تو ہر آدھی مانتا ہے کہ دنیا میں آنے میں اپنی کوئی مرضی دوسری بات سب مان جائیں دنیا سے جانے میں کوئی اپنی مرضی بیس سال میں مر گیا کوئی چالیس سال کوئی پچاس سال کوئی زار سال اپنی شادی یہ خود مر جاتا ہے بیٹے کی شادی یہ باپ مر جاتا ہے بیٹی کی شادی یہ ماں مر جاتی ہے ہاتھ میں تو نہیں چاہتے ہیں میری بیٹی کی شادی میں مر جاؤں تو دو باتیں سب مانتے ہیں دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جانا او میرے بھائی اس بات کو بھی مان جا کہ درمیان کی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارنے درمیان کی زندگی اپنی مرضی سے لوگ کہتے ہیں میری مرضی تیرا باپ مرا تیری مرضی تیری ماں مری تیری مرضی تیرے پیٹ پہ تردوہ تیری مرضی تیری بیوی بیمار تیری مرضی تیرا بچہ بیمار تیری مرضی کیا مرضی کئی کسی کی مرضی نہیں مرضی کس کی چلتی ہے اللہ کی ہاں اچھا دو باتیں اور لوگ سب مانتے ہیں تیجری بانو کیا یہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے ہوایں کون چلا رہا ہے گرمی کون لارہ ہے سردی کون لارہ ہے بارش کون لارہ ہے دن کون لارہ ہے رات کون لارہ ہے کوئی نہیں کہتا کہ حکومتیں ہوایں چلاتی ہیں طلبہ کرتے ہیں ہم حکومت میں آ کر ملک سے شردی کم کر دیں گے ہم دن بڑے کر دیں گے یہ سب مانتے ہیں کہ یہ کس کا نظام ہے سب مانتے ہیں یہ باہر کا نظام کون چلا رہا ہے اللہ دوسری بات سب مانتے ہیں اندر کا نظام کون چلا رہا ہے دل کو کون چلا رہا ہے جگر کون چلا رہا ہے رکے ہٹیاں جوڑ پٹے پکتہ پہ پڑا کون چلا رہا ہے سب مانتے ہیں کوئی نہیں کہتا کہ حکومت سے میرا دل چل رہا ہے ڈاکٹر جو ہے میرا جگر چلا رہا ہے پیسے جو ہے میرا جو ہے میدہ کام کر رہا ہے یہ تو اللہ کے نظام ہے ہواں کون چلاتا ہے تھی اللہ ہی چلاتا ہے تیرے دل کو کون چلاتا ہے اللہ ہی چلاتا ہے یہ دو باتیں سب مانتے ہیں کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے اللہ اندر کے نظام کو کون چلا رہا ہے اللہ تیسری بات نہیں مانتے کہتے گھر کو میں چلا رہا ہوں کاروبار کو میں چلا رہا ہوں دفتر کو میں چلا رہا ہوں میکمے کو میں چلا رہا ہوں اور تجھے کون چلا رہا ہے ہم سب کس کے محتاج ہیں بولنے میں کس کے موتاج دیکھنے میں کس کے موتاج سننے میں کس کے موتاج سوچنے میں کس کے موتاج ہاتھ پاؤں کی حرکت میں کس کے موتاج دل دماغ میں کس کے موتاج کھانے پینے سبانے نگلنے میں کس کے موتاج ہر آن ہر گھڑی ہر حال ہر وقت کس کے موتاج تو کس کو راضی کرو میں نے ایک سی پوچھے نماز کیوں نہیں بڑھی کہتا میں کام کر رہا تھا واہ واہ اگر تیری آنکھیں نہ ہوتی تو کام کر لیتا پیٹ میں درد ہوتا کام کر لیتا جس اللہ نے آنکھیں دیئے اللہ کہتا ہے نماز کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے ہم روزانہ پانی پیتے ہیں دن میں بار بار پیتے ہیں رات کو ٹھٹ کے پیتے ہیں صبح شام پانی پیتے ہیں یہ پانی کون پیلاتا ہے اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ اَأَنْتُم مَنزَلْتُمُوا مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ اللہ فرما رہے ہیں یہ پانی جو تم پیتے ہو یہ اسپان سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں پانی کون اتارتا ہے زمین سے پانی کون نکالتا ہے قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنَّ اَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَائِمْ مَعِينَ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں پانی کو زمین کے نیچے اتارتا ہوں کہہ رہا بتاؤ میرے لعوہ کون ہے جو پانی لے کر آئے گا تو پانی کون پیلا رہا ہے پانی کو میٹھا کس نے بنایا ہے اللہ نے دھم کی دی لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجَا ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بناتے ہیں آگے اللہ نے شکوا کیا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ وَا تم شکر کیوں نہیں کرتے تم شکر کیوں نہیں کرتے آپ کو پیاس لگی بھی ہے چار گھنٹے ہوگئے پانی نہیں مل رہا آٹھ گھنٹے ہوگئے دس گھنٹے ہوگئے بیس گھنٹے ہوگئے تیس گھنٹے ہوگئے مرنے کے قریب ہو پیاس سے نہیں ڈال ہو اب اگر کسی نے ایک جگ پانی ٹھنڈا ٹھنڈا مٹھا مٹھا آپ کو لا کر دیا آپ پانی پی ہوگئے سال تک وہ آدمی آپ کو نہیں بھولے گا بیس سال بعد ملے گا وہ اس نے مجھے پانی پِلایا تھا جو ایک برتبہ پانی پِلایے وہ بیس سال تک آپ کو نہ بھولے اور جو اللہ روزانہ پانی پِلایے اس اللہ کو بھول گئے روزانہ پانی کون پیلاتے ہے ہم کھانا کھاتے ہیں کھانا کون کھلاتے ہیں کیا کچھ کھاتے ہیں سیو ہیں انار ہیں انگور ہے کیلا ہے قدو ہے ٹینڈے ہیں کریلے ہیں مرچیں ہیں دنیا ہے پودینہ ہے ٹوماتر یا اللہ کیا اکیت چیزیں اللہ نے بنائیں اب اللہ کا انداز دیکھو فَلِيَنذُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَا أَصَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَانْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلَمْ وَحَدَائِكَ غُلْبًا وَفَاقِحَتًا وَأَبَّا مَتَاعَلَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ وَإِنسَانُ اپنا نام سامنے رکھو وہ ایک اللہ آپ کا نام لے کیا فرما رہے ہیں ہو بکر، ہو عمر، ہو عثمان نام لے کیا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم کھانا کہتے ہو نا ذرا غور تو کیا کرو اس کھانے کی پیچھے نظام کیا چلا ہے عثمان سے پانی کس نے برسایا پھر زمین سے کومپل کس نے نکالی ہے یہ نرم سی کومپل زمین پھار سکتی ہے زمین کو کس نے پھارا ہے اللہ نے ہم نے ہوگائے یہ غلے، یہ انگور یہ خجور، یہ میوے یہ زیتون، یہ سبزیاں ہم نے ہوگائیں آگے پتا کیا فرمایا تمہارے لئے ہوگائیں تمہارے لئے کہو کوئی خاص مہمان آجائے نا بہت جس سے عقیدت ہو آدمی کو کوئی بہت محبت جس سے ہو اب اس کے لئے کہہ کرتے ہیں نخریں اٹھاتے ہیں کہ پلاؤ بناو بھئی دریانی بناو بھئی کورما بناو بھئی کھیر بناو بھئی وہ کہہ رہا ہے کہ سلاد بھی بناو وہ کہتا ہے کسٹڈ کہ کسٹڈ بھی بناو وہ کہتا ہے فلان چیز کہ فلان چیز بھی لاؤ کہ کباب بھی لاؤ یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے بھائی خاص مہمان اگر ایک عام راگیر گزر رہا تھا اس نے کہا بھائی صاحب مجھے بھوک لگ رہی کھانا تو کھلا دو اگر آپ شریف آد بھی ہو بیٹھ جاؤ چلو بھائی جو گھر میں پکا ہوا ہے لاکھ سامنے رکھ دیا وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے تو کھیر بھی کھانی ہے مجھے تو پلاؤ بھی کھانا ہے مجھے تو کورما بھی کھانا ہے آپ کیا کہو کھانا کھاؤ مجھے چلو بھائی آپ اس کے نخرے نہیں اٹھاؤ گے نخرے کس کے کوئی خاص مہمان اللہ نے جانوروں سے کیا فرمایا پتے کھاؤ گھاس کھاؤ چارہ کھاؤ اور اللہ نے انسان کے نخرے اٹھائے انسان کے اس کے لئے دھنیاں بھی بناو پدینہ بھی بناو ٹماتر بھی بناو لسن بھی بناو پیاز بھی بناو قدو بھی بناو ٹینڈے بھی بناو کریلی بھی بناو سبزیاں کیسے ہر چار مینے پر سبزی بدل رہی ہے میوے پھل غلے کیا کچھ اللہ نے انسان کے لئے بنایا اللہ نے کیسے انسان کے نخرے اٹھائے اور یہ کیسے عجیب انسان ہے جو اپنے رب کو نخرے دکھاتا ہے جو اپنے رب کو تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ اے دنیا کے مالدارو کس کو رازی کرلو کس سے محبت کرلو وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اللہ کو رازی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کی مانو وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا جو اللہ کی مانے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا اللہ حرماتے اس کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی یہ کامیابی ہے اللہ کو رازی کرنا کامیابی ہے اللہ کی مان کے چلنا کامیابی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنا کامیابی ہے اللہ نے سب سے اونچی شان والے نبی دیئے جن کی شان کو درخت بھی پہچانے پہاڑ بھی پہچانے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں مکہ بکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا آپ جس درخت کے پاس سے گزرتے اس درخت سے آواز آتی السلام علیہ کا یا رسول اللہ آپ جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے اس پہاڑ سے آواز آتی السلام علیہ کا یا رسول اللہ درخت پہاڑ پہچانے ہی اللہ کے رسول ہیں ایسی شان والے نبی آپ ایک سفر میں تھے آرام کے لیے یہ جگہ لیٹ گئے صحابہ بھی مختلف جگہ لیٹ گئے ایک خجور کا درخت جو اللہ کے نبی جہاں لیٹے میں اس سے دور کھڑا تھا چلا گیا اپنی جگہ پر جب آپ کی آنکھ کھولی صحابہ نے عرض کے حضور آج ہم نے عجیب معاملہ دیکھا ہے یہ درخت جو خجور کا ہے یہ زمین چیرتا وہ آپ کے پاس آیا کھڑا ہوا پھر واپس چلا گیا یہ کیا ماجرہ ہے آپ نے فرمایا میں یہاں سے گزر رہا تھا اس درخت کو پتہ لگا اس نے اللہ سے اجازت مانگی اے اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتے اللہ نے اجازت دی وہ آیا زیارت کر کے واپس چلا گیا ایسی شان والے نبی دیئے تو کیا کرو ان نبی کی اتباع کرو اِن کنتم تحبون اللہ فَاتَّبِعُونِ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو نبی کی کیا کرو دین کس چیز کا نام ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَانَاكُمْ عَنُو فَانْتَهُو اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرو اللہ کے رسول جی چیز سے روکے رک جاؤ پہ یہ دینیں جو اللہ کو پسند ہمیں بھی پسند جو اللہ کو نا پسند ہمیں بھی نا پسند جو اللہ کے نبی کو پسند ہمیں بھی پسند جو اللہ کے نبی کو نا پسند ہمیں بھی نا پسند ہم اللہ کے بندے ہیں ہمیں تو اللہ کی ماننی ہیں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امت ہی ہیں ہمیں تو نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے نبی کا طریقہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے پورا لشکر ساتھ تھا پانی ختم جانور پیاسے لشکر پیاسا ایک پیالہ پانی ہے صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمیں پوٹ پڑے سارا لشکر سہراب ہو گیا پانی ختم کتاب میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا تبلیم میں کہہ رہے ہو بھائیو اللہ نبی کی اتباع کر لو نبی کے دامن کو بکڑ لو منزل پر پہنچاو گے نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی کبھی کامیاب کبھی منزل پر کبھی راحت اتمنان حاصل نہیں کر سکتا ساری خیریں ساری برکتیں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھیے ہیں آب صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے ایک کوئے کے پاس سے گزر ہوا کوئے کا پانی کڑوا نمکین کھارا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کوئے میں ڈالا آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو نبی کی مانو بھائی نبی کی اتباع کر لو مسلو کا حل عقل سے نہیں ہوگا زیانت چلاکی سے نہیں ہوگا کشاری تیزیوں سے نہیں ہوگا مسلو کا حل اللہ کے ہاتھ میں اللہ مسلح حل کرے کوئی بگاڑ نہیں سکتا اور اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا حالات بنانے والا کون ہے اللہ حالات بگاڑنے والا کون ہے اللہ آمن قائم کرنے والا کون ہے اللہ فساد کردینے والا کون ہے اللہ اللہ کو راضی کرو اللہ کو ساتھ لو اللہ سے محبت کرو اللہ کے سامنے جھک جاؤ مسئلہ اللہ حل کرے گا حکومتوں کے بس میں نہیں ہے حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے مسائل حل کرنا مسائل حل کرنے والا اللہ ہے اللہ کے سامنے جھکو اللہ کے سامنے ہاتھ پہلاو اللہ کے سامنے ماتھا ٹکاؤ اللہ کے سامنے سر چھکاؤ کام اللہ بنائے گا اللہ بنائے گا حدیث میں آتا ہے من اصلحہ ما بینہو و بین اللہ یک فی اللہو ما بینہو و بین الناس جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا اللہ خود اس کے اور لوگوں کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا اللہ ٹھیک کرے گا ہم تو اللہ کو راضی کرے ہم تو اللہ کو ساتھ لے مسئلہ اللہ اللہ نے وعدے کیے جو تقوی احتیار کرے گا گناہوں سے بچے گا اللہ برماتے ہیں ہم اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ کریں کام آسان ہو جائیں گے گناہوں سے بچو جو تقوی احتیار کرے گا اللہ برماتے ہیں ہم ہر تنگی سے اس کے لئے راستہ رکھا لیں گے اور وہاں سے کام بنائیں گے جہاں سے وہاں وہ گمان بھی نہیں اللہ برماتے ہیں تم تقوی پر آجاؤ اپنے ایمان کو کامل بنا لو زمین آسمان سے برکتوں کے درازے ہم کھول دیں گے تمہارے یہ ہے دعوت یہ ہے پیغام یہ ہے دلوں میں اتارنا تو یہ سارا مجمعنیت کرے کہ اس بات کو ہر مسلمان کے دل میں اتارنا ہے انشاءاللہ کس بات کو کہ دنیا کے انسانوں کس کو رازی کرو کس کی اتباہ کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرو اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے نماز ہے نماز ہے اجتماع کس لئے کوئی اپنی طاقت کا مظاہرہ دھوڑا کر رہے ہیں یہ محنت ہے پورے کراچی میں کوئی بے نماز ہی نہ رہے آزان ہو تو مارکیٹیں کیا ہوں دفتر کیا ہوں دکانیں کیا ہوں کس نے بولا لی اللہ نے کون محسن کیا کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ سب سے بڑا کون ہے اللہ پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ سب سے بڑا کون ہے اللہ ایس ایچو ہے نا ایس ایچو اپنے تھانے کا بڑا ہے سب اس کی مانتے ہیں لیکن جب ڈی ایس بی بولا ہے باک کے جاتا ہے کیوں یہ میرے سے کیا ہے بڑا ہے اور ڈی ایس بی کو ایس بی بولا ہے باگ کے جاتا ہے میرے سے بڑا ہے ایس پی کو ڈی آئی جی بولا ہے ڈی آئی جی کو آئی جی بولا ہے باگ کے جاتا ہے میرے سے کیا ہے بڑا ہے اور اللہ بولائے تو اللہ بولائے تو ایک برگیڈی اصاب کے پاس گئے گشت کرنے برگیڈی اصاب کے پاس گشت کرنے گئے ان کے اردلی کو کہہ دیا ہم اندر جا رہے ہیں تمہارے صاحب بیل کریں گے نا تمہیں اندر نہیں آنا اندر نہیں آنا پکا کر دیا میں نے کہا ٹھیک ہے اب اندر گئے برگیٹی صاحب نے بیل دی میں مانو کیلئے چائے پانی مانگواؤں اپنی سرویس میں پہلی دفعہ دیکھا کہ میں نے بیل کی ہے آگے سے شلوٹ نہیں ہے دوبارہ بیل کی کوئی نہیں تیسری بیل کوئی نہیں ایک رنگ آ رہا ہے جا رہا ہے یہ کیا ہوا تو ہمارے ذاتی نے کہا صاحب اس کی غلطی نہیں ہے ہم اس کو بنا کر کے آئے ہیں اب آئے بیٹھے اس کو بہت غصہ تھا آپ بیٹھے آپ کو بتاتے ہیں کیوں بنا کیا ہے کہ دیکھو یہ آپ کا ملازم نہیں یہ تو حکومت کا ملازم ہے تنخواہ آپ نہیں دیتے حکومت دیتی ہے آپ کا ماہ تحت ہے آپ نے تین دفعہ بھولایا وہ نہیں آیا آپ کو کتنا غصہ آیا اور اللہ جل جلالہو روزانہ پانچ دفعہ آپ کو بھولاتے ہیں آپ نہیں ہلتے اپنی کرسی سے اس کے کان کھلے کان کھڑے ہوئے کہ میرا ماہ تحت میری نہ مانے تو مجھے کتنا بوجھ آیا اور اللہ کا بندہ ہو کر اللہ کی نہیں مانتا اللہ پھر بھی کھلاتا ہے پھر بھی پھلاتا ہے آنکھیں صحیح ہیں زبان صحیح ہے کان صحیح ہیں اس نے کہا جی آج سے میرا وعدہ ہے میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا یہ محنت اوری تبلیغ میں نماز وزیرعظم بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ باپ کبھی وزیرعظم ہے اگر کوئی وزیرعظم بن جائے تو باپ کا کیا ہے بولو بھائی بیٹا ہی ہے نا ہم کچھ بھی بن جائیں ہم اللہ کے کیا ہیں ڈریکٹر صاحب جج صاحب وکیل صاحب افزر صاحب وزیر صاحب صدر صاحب فلان صاحب ہم کچھ بھی بن جائیں ہم اللہ کے کیا ہیں اللہ کے بندے اللہ کا حکم ہے حیعالصلا آجو نماز کی طرف آجو آجو نماز کی طرف اور کیوں آجو حیعالفلاح آجو کامیابی کی طرف تمہاری کامیابی نماز میں ہے تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے دکان چھوڑو دفتر چھوڑو میٹنگ چھوڑو میرا بیانت ہے ججو میں میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے یہ کیا صحیح فیصلہ کرے گا بچانا یہ دوسروں کو کیا صحیح فیصلہ کرے یہ تو اپنے بارے میں غلط فیصلہ کر بیٹھا نماز کیوں نہیں پڑی میٹنگ ہو رہی تھی واہ واہ میٹنگ کی رہا چھے گھنٹے میں نماز چھوڑ کر اللہ چھے سیکن میں اس کی درجیاں اڑا دے گا بکر کیونکہ ٹکر اللہ سے لی حی علی الفلاح عجو کمیابی کی طرف فجر کی آزان میں محسن کیا کہتا ہے الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم نماز بہتر ہے کس سے اٹھ جو اٹھ جو زندہ آدمی کو سوی چبو چیخ نکلے گی مردہ کو خنجر مارو ٹس سے مس نہ ہو جس کا دل زندہ ہوگا نا اللہ اکبر اللہ اکبر یا بعض اس کے اندر خلچر پیدا کرے گی حرکت پیدا کرے گی دکان سے اٹھائے گی دفتر سے اٹھائے گی بستر سے اٹھائے گی میٹنگ سے اٹھائے گی فنکشن سے اٹھائے گی اور نماز پر لے جائے گی اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ آزان پہ آزان سنے گا ٹس سے مس نہ ہوگا ہاں تو سب نیت کرو بھئی غرب مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ بھئی آواز میں کرنٹ نہیں ہے بھائی انشاءاللہ پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ رہے کیا کرے منت خوش آمد بھائی نماز پڑھو حدیث میں آتا ہے سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے تھندک ہے حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز پڑھے پھر زہر کی پڑھے اللہ فجر سے لے کر زہر تک کے گناہ ماف کر دے گا اثر پڑے گا اثر تک کے ماف مغری پڑے گا مغری تک کے ماف عشاء پڑے گا عشاء تک کے ماف اور کدھنی حسین بات فرمایا جو عشاء کی نماز جنات سے پڑھ لے پھر فجر کی نماز جنات سے پڑھ لے ساری رات عبادت کا سواب ملے گا اس کو فجر کی نماز کہا پڑھو فجر کی نماز کہا پڑھو بھائی مسجد میں جنات سے ہاں حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز عشاء کی نماز فجر کی نماز مسجد میں جا کر پڑھنے پر کیا ملتا ہے اگر لوگوں کو پزہ لگ جائے جو گسٹ گسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے وہ بھی فجر مسجد میں بڑھائے گا جا کر آج کے جوان فجر میں نہیں ہوتے آج کے سیدمند فجر میں نہیں ہوتے دکان مسجد سے دس مل دور فیکٹی مسجد دکان جو ہے گھر سے دس مل دور فیکٹی مسجد گھر سے بیس مل دور وہاں پہنچنا آسان اور مسجد میں پہنچنا محلے کی مسجد شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی بھولو بھائی شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اور کراچی کا کیا مزاج ہے جو رات کو جلدی سوے گا وہ ہی تو صبح جلدی اٹھے گا نا جو سوے گا ہی دیر سے تو اٹھے گا بھی کون سے وقت میں برکت ہے کون سے کاموں میں برکت ہے صبح کی صبح صبح اٹھو دیکھو پانچ نمازیں ہیں پانچ نمازیں ہیں نا فجر کی نماز کی خصوصیت فضیلت اللہ کے نبی نے خاص طور پر بیان فرمائی اللہ دکھر کے آپ نے فرمایا من صلصبح فہو فی ذمت اللہ جو صبح کی نماز پڑے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا صبح کی نماز نہیں پڑی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا توبہ 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 دیکھو چاند نہیں رات ہو تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے بھائی بولو بھائی چاند اور چاند ہے کہاں آسمان پہ یہ جو تالاب میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے اکس اگر کوئی تالاب میں چلانگ لگائے کہ میں چاند کو پکڑ لوں تو اسے کیا کہو گے بھاگل ہے بے وہ خوبے اوہ یہ تو اکس ہے آج رزق نظر آتا ہے دکان میں رزق نظر آتا ہے دفتر میں رزق نظر آتا ہے کاروبار میں اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَفِ السَّمَاءِ رِزْكُوْكُمْ تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے تمہارا رزق کہاں ہے یہ جو فجر پڑے بغیر دکان پہ جاتے ہیں فجر پڑے بغیر دفتر جاتے ہیں فجر پڑے بغیر کاروبار پہ جاتے ہیں ان کو رزق کی تلاش ہے اور رزاق کی نافرمانی کر رہے ہیں یہ چاند کہاں تلاش کر رہے ہیں کہاں تلاش کر رہے ہیں ہائے ہائے تبلیغ ہے سب کرو اللہ کی طرف پیرو اللہ کے سامنے جھکو ہاں جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا اور جو کام حکومتوں سے نہیں ہوتا وہ کام اللہ تمہاری نماز سے کرے گا وہ کام اللہ تمہاری دعاوں سے کرے گا وہ کام اللہ تمہارے سجدوں سے کرے گا نماز بڑھو دیکھو پانچ نمازیں ہیں نا پانچ نمازیں ہیں نا سب سے پہلی نماز کون سی ہے اور سب سے کم نمازی کس میں ہیں ہوئے ہوئے فجر میں ہیں حدیث میں آتا ہے جس نے صبح نماز نہیں پڑھی اور نہ وضو کیا نہ اللہ کا نام لیا یہ وہ آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پشاب کر دی ہے حدیث ہے اب جو فجر پڑھتے ہی نہیں ہیں کئی سالوں سے اس کے کان تو شیطان کے گھٹر بنے ہوئے ہیں شیطان کے کیا ہیں اس میں خیر کی بات اس کے کانوں پر اثر کرے گی نہیں وہ تو شیطان کے پشاب سے بھارا ہے اس کا کان حدیث میں آتا ہے فجر میں اور اثر میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے اسے گھاڑ تبدیل ہوتے ہیں تو فرشتیں تبدیل ہوتے ہیں کب فجر اور جب فرشتیں واپس جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے باوجود جاننے کے جب تم گئے تھے میرا بندہ کیا کر رہا تھا اب تم واپس آئے ہو تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا اگر وہ پکا نمازی ہے تو فرشتیں کہتے ہیں اللہ جب شام کو گئے تھے نا تو اثر کی نماز پڑھ رہا تھا ابھی واپس آئے نا تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا واہ واہ کتنی خیر کی بات پہنچی اگر خدا نہ خاص تھا بے نمازی ہے تو فرشتیں کہیں گے اللہ جب شام کو گئے تھے تو دکان پیٹا تھا یا کلب پیٹا تھا یا جن میں تھا ابھی صبح آئے ہیں تو سورہ تھا پڑھا تھا تو نیت کرو بھئی سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ یہ محنت ہے تبریغ میں نماز زندہ ہو اللہ نے پیسہ دیا زکاة دو حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکاة نہیں دی جائے گی وہ مال گنجہ سام بنا کر اس کے گلے میں توک ڈالا جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہو میں ہی تیرا خزانہ ہو ہاں اللہ نے پیسہ دیا حج پہ جاؤ آپ صلی اللہ نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا مجھے کوئی پرواہ نہیں یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے رمضان آیا روزے رکھو حدیث میں آدنس نے ایک روزہ چھوڑ دیا رمضان کا ایک روزہ صرف ساری زندگی روزے رکھتا رہے وہ ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا ہے پورا نہیں ہو سکتا ہے یہ محنت ہے تبریغ میں لوگ اللہ کو پہچانے اللہ کی مانے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو معلوم کریں ہر مسلمان میں شوق پیدا ہو میرے اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے میرے نبی کا طریقہ کیا ہے دین سیکھنے کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے مجھے ایک نوجوان ملا پیچھ لیتے ہو میں نے کہا کیا پڑھتے ہو کہتا ہے میں کالیج میں پڑھتا ہوں کون سی کلاس میں کہتا ہے فرسٹیئر میں میں نے کہا بتانا غسل کے فرض کتنے ہیں کہتا آٹ میں نے کہا پورے کر کے دکھاؤ اب مو دیکھیں بھئی ہم مسلمان ہیں اسلام کو سیکھو بھائی دین ہمارا کیا سیکھا آتا ہے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے نماز سیکھو بھائی دین سیکھو بھائی ہمارے ہاں ایک دی بات چلتی ہے بارات جا رہی ہے مسجد کی طرف کیوں کہ دولہ نے شادی کے نفل پڑھنے شادی کے نفل ویسے کبھی جاہد نہ جاہے شادی کے نفل تو ایک بارات گئی مسجد اور کئی بھی بیان باجی کے ساتھ ڈھوڑ ڈھمکے کے ساتھ اب جناب باہر کھڑی ہو گئی بارات دولہ سے کہا جا کے نفل پڑھ لے تو اس کا دوست تھا نا جو دین درد اسے کہا تم ساتھ چلے جاؤ وہ پیچھے سنا رہا تھا کہتا میں ساتھ چلا گیا میں بیٹھ گیا میں نے اسے کہا بھائی پڑھ لے شادی کے نفل پڑھ لے کہتا پہلے تو مسیح کو دیکھتا رہا ہو میں نے کہا بھائی شادی کے نفل پڑھ تو اس نے پھر نیت باندھ لی کہتا میں پاس بیٹھ گیا بڑی دیر کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا کہتا میں نے سوچا کہ وہاں وہاں شادی کے نفل ہیں بڑے خوش و خزم سے پڑھ رہا ہے پھر بہت دیر بعد کھڑے کھڑی سلام پیر دیا کہتا میں نے اس سے کہا بھائی تم نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنادہ پڑھی نہ رکو نہ سجدہ یہ کس میں ہوتا ہے اس نے کہا سچی بات بتاؤں مجھے نماز آتی نہیں اور تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں دین سیکھو بھائی سگی ماں کا جنازہ پڑھتے ہیں جنازے کی دعا نہیں آتی سگے باپ کا جنازہ پڑھتے ہیں جنازے کی دعا نہیں تبلیغ میں منت خوش آمد ہے بھائی اللہ کو راضی کر لو بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرو بھائی پانچ وقت نماز پڑھو دین کو سیکھو بھائی قرآن کی تلاوت کرو دین میں چھ سو مرتبہ موبائل کو کھولتا ہے اور قرآن کتی دفعہ کھولتا ہے کیسے مسلمان ہیں کہ سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم قرآن ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے آپ رمیہ جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے ہمارے گھروں میں فضہ بنے خرآن کی آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے آپ رمیہ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر فاقع نہیں آئے گا آپ نے فرمایا کہ تم اس پاس سے عاجز ہو کہ ہزار آیات پڑھ لیا کرو صحابہ نیاز کے حضور ہزار آیات کا پڑھنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے آپ نے فرمایا جو سورہ الحاکم التقاسر پڑھے گا اسے ہزار آیات پڑھنے کا سواب دلے گا یہ شوق پیدا ہو جائے ہمارے وزیروں میں وکیلوں میں ججوں میں مزدوروں میں غریبوں میں دیہات والوں میں شہر والوں میں یہ شوق پیدا مجھے قرآن پڑھنا ہے مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سو مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فرما جو سو مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوں ہم مزدور مزدوری کر رہا ہوں اور زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ ریور گاڑی چلا رہا ہوں اور زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ آپ نے فرمایا جو کسرس سے دروش شریف پڑے گا جنت میں اسے میرا فوڑوس ملے گا ایک صحابی نے حضرت کہ حضور میں نے ذکر کا وقت تیہ کیا اس میں سے کتنوں وقت دروش شریف کو دے دوں پھر خود ہی کہا حضور چوتھائی وقت دے دوں دروش شریف کو آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے لیکن دروش شریف زیادہ کرلو تو بہتر ہے میں نے کہا اچھا میں تہائی وقت دروش شریف کو دے دوں میں ٹھیک ہے لیکن درو شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے انہوں نے کہا اچھا میں آدھا وقت درو شریف کو دے دوں میں ٹھیک ہے لیکن درو شریف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے انہوں نے کہا اچھا میں دو تیہائی وقت درو شریف پڑھتا ہوں ایک تیہائی باقی ازکار آپ میں ہاں ٹھیک ہے لیکن درو شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے انہوں نے کہا اچھا میں سارا وقت درو شریف ہی پڑھوں گا آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیات دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائیں گے یہ فضا بنے ہیں ہمارے غریب مالدار ہمارے افسر ہمارے جاج ہمارے حکمران ان کے ہاتھوں میں کیا ہو تسبیح ہو آج ہاتھوں میں موبائل نظر آتا ہے تسبیح نظر دو دو موبائل ہے جیم میں تسبیح نہیں اگر کسی کو تسبیح تسبیح میں موبائل دے دو بڑا خوش ہوتا ہے بڑا شکریہ ادا کرتا ہے بار بار اسے دیکھتا ہے اور اگر کسی کو تسبیح تسبیح میں دے دو تو حیران ہو کے دیکھتا ہے کہتا ہے کیا ہوا تو آج بچے کو بھی چپ کرانے کیلئے کیا دیتے ہیں نہیں تسبیح ہو تسبیح ہو اللہ کا ذکر کرو دروشری پڑھو چھوڑا سا دروشری بتاؤں صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ نبی الامی جیسے پرفی میں مزہ آتا ہے کھانے میں جلے بھی گلاب چامن ہمیں مزہ ہے کس میں اللہ کا نام لینے میں دروشری پڑھنے میں کیا ہے مزہ ہے مزہ ہے ہمارا زمیدار حل چلا رہا ہو اور زبان پر کیا ہو صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ مستورات کر میں روٹی بکا رہی آٹا کونڈ رہی اور زبان پر کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دروشری پڑھنے کا شوق پیدا ہو آپ نے فرمایا جو کسرس سے استغفار کرے گا اللہ ہر دنگی سے اسے نکالے گا پریشانیوں سے بچائے گا اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وامو بمان بھی نہیں استغفار پر باتیں ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا ان پر عذاب نہیں آئے گا اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا استغفار کی برکت سے عذاب ٹل جائیں گے یہ فضا بنے ہیں دروشری پر استغفار اس سے مسئلح حل ہوں گے استغفار کی برکت سے مسئلح حل ہوں گے اکل سے نہیں تیزی زیانت نہیں اللہ مسئلح کرے گا کیسے اپنے عمال اچھے بناو اپنے عمال اچھے بناو حام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی خوبصورت حدیث ہے کیا خوبصورت الفاظ ہیں کلمتانی خفیفتانی علل لسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الالرحمانی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کیا خوبصورت الفاظ ہے کہ دو کلمیں ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں قیامت کے دن ترازوں میں بڑے وزنی ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں وہ کیا ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مینت ہے تبلیغ میں تو سب نیت کرو بھئی ہر مسلمان کو ذکر پر لانا ہے انشاءاللہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور اپنے مسائل کس کے سامنے رکھ رہے ہیں کس سے مانگ رہے ہیں صبح کی دعائیں پڑھو شام کی دعائیں پڑھو اس سے مسئلے حل ہوں گے مسئلے کون حل کرے گا اللہ کیسے اپنے عمال اچھے بنو اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھو موقع موقع کی دعائیں پڑھو بھائی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے کونسی دعا ہے جو اللہ کے نبی نہ چھوڑے ہیں نہ صبح نہ شام ہمارے لئے کتنی ضروری ہے بچوں کے لئے بیوی کے لئے یہ دعا یاد کرو بھائی یہ دعا پڑھو بھائی اللہم انیسالک العافیتا فی الدنیا والآخرة اللہم انیسالک العفو والعافیتا فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم استرعوراتی و آمن روعاتی اللہم عفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بیعظمتی کا نغتال من تحتی اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے یہ اللہ سے مانگو حدیث میں آتا ہے من لم يسأل اللہ یغزب علیہی جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے اللہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں لوگوں سے مانگو تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں ناراض اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ اللہ سے مانگو اس پر تبلیغ تبلیغ میں اس پر محنت ہو رہی ہے اس پر آنا ہے اس پر لانا ہے اللہ کی مانو نماز آو قرآن پڑھو اللہ کا ذکر کرو اپنے اخلاق اچھے بنو آج محنت پتہ کیا کر رہے ہو کپڑے اچھے ہو جوتا اچھا ہو گڑی اچھی ہو مبائل اچھا ہو گاڑی اچھی ہو گھر اچھا ہو ٹائل اچھی ہو برتن اچھا ہو زیور اچھا ہو فرنیچر اچھا ہو اوہ میرے بھائی زندگی جو اچھی بنے گی اگر آمال اچھے ہوں گے اخلاق اچھے ہوں گے تو زندگی اچھی بنے گی اگر اخلاق بگڑے میں ہیں تو زندگی کبھی اچھی کپڑوں سے جوتوں سے گڑی سے مبائل سے برتنوں سے زیور سے گاڑیوں سے اس سے زندگی اچھی نہیں بنا کرتی اپنے آپ کو اچھا بناو اپنے اخلاق اچھے بناو اخلاق کسے کہتے ہیں سلمن قطاک جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو جو ظلم کرے اسے کیا کرو معاف کرو جو برائی کرے تو بدلہ کس سے دو یہ اخلاقیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے کامل ایمان والا فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں جس کے کیا اچھے ہوں دوسری بات فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں جب نیکیاں برائیاں تو لی جائیں گی تو سب سے وزنی نیکی آدمی کے حسنے اخلاق ہوں گے آدمی کے حسنے اخلاق اچھے بانو نرمی پیدا کرو معاف کرنا سیکھو ایک صحابی نیعز کے حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے کیوں بھائی سن رہے کہ سو گئے بھائی تھک تو نہیں گئے بھائی ایک صحابی نیعز کے حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے میں کب تک معاف کروں آپ خاموش رہے پھر عرض کہ حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے میں کب تک معاف کروں آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں ستر مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کیا خوبصورت اخلاق سکھا میرا بیانتہ پولیس والوں میں تو میں نے ایک حدیث سنائی ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں آپ نے مختصر سا جواب دیا لا تغذب غصے پہ قابو پاؤ نصیحت ختم حرص کے حضور اور نصیحت فرمائیں فرمائے لا تغذب غصے پہ قابو پاؤ نصیحت ختم حرص کے حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں فرمائے لا تغذب فردد مرارا فقال لا تغذب بار بار عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں ہر بار فرمایا اپنے غصے پہ قابو پاؤ بیان کے بعد جو پولیس کا سب سے بڑھ افسر بیٹھا تھا نا کہتا مولی صاحب اسے ایک حدیث پر عمل ہو جائے نا تو ہماری جیل کے کچھریوں کے تھانوں کے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جائے اس سے پہ کیا کرو ایک سے پوچھا جیل میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہتا پندرہ سال کیا ہوا تھا کہتا میں نے آدمی مارا تھا کیوں مارا تھا کہتا اس نے مجھے گالی نکالی تھی اسے پوچھا آپ جیل میں کتنی گالیاں پڑھتی کہتا اب تو روزی پڑھتی تو ایک گالی پرداشت کر لیتا اللہ کے بندے پرداشت غصے پہ قابو آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا لے اپنے غصے پہ قابو پائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمیوں کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا حدیث ہے اللہ کے نبی پرمارے جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے کس بات پر غصہ بینے پا تو سب نیت کرو بھی اپنے غصے پہ قابو پانا ہے انشاءاللہ اپنے غصے پہ کیا کرنا ہے کسی سے لڑنا جھگڑنا ہمارا دین کیا سکھاتا ہے ماف کر دو اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کو ماف کرو اللہ تمہیں ماف کر دے گا بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا گناہوں کا ریجسٹر بھرا ہوا ہے نیکیوں کا ریجسٹر خالی ہے ایک نیکی ہے باقی گناہ ہی گناہ ہیں نیکی کیا ہے کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا ہم اس سے درگزر کرتے وہ غصہ اچھا لڑائی کسی دشمن سے ہو نا آئے تو لڑائی کسی ہے بیوی سے بھائیوں سے پڑوسی سے تو بھتو ایک آدمی ملا مجھے صبح کا وقت صبح کا وقت ایسے خاموش بیٹا ہوا ہے بڑا غصے میں بیٹا ہوا ہے ایسے مو بنا کے تو میں نے ویسے ہی کہا مجھے نہیں پتا تھا میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا میں نے کہا بھائی کیا بات ہے بیغم سے لڑکے آئے ہو کیا دیکھ تو محران ہو گیا حقا پکا سا ہو گیا کہتا ہے اس نے آپ کو فرود تو نہیں کیا وہ واقعی لڑکے آئے تھا بھائی اللہ کے بندے ہاں یہ لڑنا یہ تاریج مل ساہ کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا مولی صاحب مجھے کوئی ایسا تعویز دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا ختم ہو جائے لوگوں نے بہت ساروں نے دین کو کس پہ رکھا ہے تعویز پہ تعویز تعویز کوئی ایسا تعویز دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا مولی صاحب کہنے لگے تعویز کا کام نہیں ہے اپنے اخلاق اچھے بناو جھگڑا ختم ہو جائے گا اور اخلاق کی ایک بات بتائی حدیث میں آتا ہے بیوی کے موں میں لکمہ ڈالنا صدقے کے برابر سواب ہے حدیث ہے بیوی کے موں میں لکمہ ڈالنا صدقے کے برابر آج گھر جانا کھانا بیوی کے ساتھ کھانا اور لکمہ توڑ توڑ کے بیوی کے موں میں ڈال تھوڑے دن بعد اس سے ملاقات ہوئی اس سے پوچھا بھی تمہیں میں نے ایک کام کہا تھا کہ بیوی کے موں میں لکمہ ڈالنا وہ کام کیا تم نے کہتا نہیں کیا پھر کیوں نہیں کیا کہتا مولی صاحب شرم بڑی آتی ہے مجھے مولی صاحب کہنے لگے لڑتے میں نہیں شرم آتی حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے اسے کہا دیکھو آج میرا حکم ہے تم نے گھر چاہنا ہے کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے لکمہ توڑ توڑ بیوی کے موں میں ڈالنا ہے میرا حکم ہے اب بزرگوں کا حکم تھا گھر کیا بیوی سے کہتا کھانے میں میرے ساتھ بیٹھ اب جناب وہ بیوی ساتھ بیٹھی لکمہ توڑا بیوی سے کہتا ہے ذرا مو تو کھولنا ذرا مولی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ جب میں نے اس سے کہا نا مو تو کھولنا تو اس کا مو کھلے کا کھلے ہی رہے گیا اس کا مو میں نے کہا یہ کس نے سکھایا تو میں نے کہا مجھے وہ مولی صاحب نے سکھا تو ایسے دامن اٹھا کے دعائیں دے رہی تھی اللہ اس کا بھلا کرے بھائی ہمارا دین ماف کرنا سکھاتا ہے بھائی کسی کو حقیر نہ سمجھو کسی کو اپنی آپ کو بڑا نہ سمجھو کیا ہے انسان کچھ بھی نہیں حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سمجھ سکے آج بارے معاشرے میں جملہ بولتے تم مجھے جانتے نہیں ہو بھائی کیا ہے بھائی کچھ بھی نہیں انسان مکھی تنکرتی ہے مچھر تنکرتا ہے چھپکلی تنکرتی ہے پیٹ میں درد سر میں درد انسان کیا ہے کچھ بھی نہیں انسان کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے توازو اللہ کو پسند معاف کرنا اللہ کو پسند مجھے کو پینا اللہ کو پسند کسی کو حقیر نہ سمجھنا اپنے اندر نرمی پیدا کرو اللہ بھی نرم اللہ کے نبی بھی نرم مسلمان کی شان بتائی اللہ کے نبی نے ہینن لینن قریب سہل ایمان والا نرم مزاج ہوتا ہے نرم طبیعت ہوتا ہے لوگوں کے قریب ہوتا ہے اس سے ملنا بہت آسان ہوتا ہے نرمی پیدا کرو بعض لوگ ماشاءاللہ اتنے خوش اخلاق نرم مزاج ہنس موک اچھی طبیعت چہرہ کلاوہ کہ لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں باپا مٹھا چاچا مٹھا بعض اتنے غصے والے ہوتے ہیں ماتے پہ بھل ہر وقت یہ کا کر رہو لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا کوڑا پشتوں میں کہتے ہیں ترخ بابا تو کیا بنو بھائی نرم بنو کیا بنو بھائی نرم بنو ہاں ہست آنس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دس سال خدمت کی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دس سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا کتنے سال کونسا لفظ یہ کیوں کیا تم نے یہ کیوں نہیں کیا تم نے دس سال ہم دس دن میں دس مرتبہ کہتے ہیں یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا تو بھائی کیوں کا لفظ زبان سے کیا کرے ختم اور کیوں کی جگہ کونسا جملہ لاؤ کوئی بات نہیں کیوں کی جگہ کیا لاؤ آپ گھر میں گئے ناشتے میں آپ کو چائے تھنڈی ملی تو کیا کہو سال میں نمک تیز ہو گیا تو کیا کہو آپ جماعت میں ہو نا آپ خدمت والے نے ساتھ والے کی پلیٹ میں چار بوٹیاں ڈالی اور آپ کی پلیٹ میں ایک بوٹی وہ بھی نیری ہڈی کی ہڈی تو کیا کہو کوئی بات نہیں آپ جماعت میں کھانا کھانے بیٹے نا آپ کی پلیٹ میں دو بوٹیاں ڈالی خدمت والے نے دو ساتھی کھانا کھا رہے ہیں اب جو ساتھی سامنے بیٹھا تھا نا اس نے پہلے ایک بوٹی اٹھائی پھر دوسری بوٹی بھی اٹھا کے کھا گیا تو کیا کہو لڑنا نہیں ہے دوسری بوٹی کیوں کھائی تمہیں پھر کیا ہوگے بھائی کوئی بات نہیں کیا کہو آپ نے پانچ کلو گوشت دیا لاکھے گھر میں بیگم کو کہ کورما بناو سامن کو اور دیکھو مرچ ڈالنے سے پہلے نا میرا سالن نکال دینا مجھے مرچ سے پرہیز ہے بھولنا نہیں انہوں نے کہا ہو جائے گا آپ نے دوبیر کو کھانا نہیں کہا کہ شام کو کورما کھانا ہے بڑی خوشبو آ رہی ہے گھر پہنچے جسترخان پہ بیٹھے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے بیگم سے کہا کہ وہ میرا سالن جو ہے بغیر مرچ والا وہ بھی لے ہو انہوں نے کہا ہو میں تو بھول گئی میں نے تو سارے میں مرچ ڈال دی تو آپ کیا کہو اب کہنا آسان ہے اس قد کہنا میرا پچھ دنوں کہیں بیان تھا تو میں نے یہ بات کہی کہ اگر سارے میں مرچ ڈال دی تو آپ کیا کہو کوئی بات نہیں ایک بندہ کھڑا ہو گیا بیان کے دوران کہتا ہے کیا بات ہے بھوکے ہی سو جائے پھر وہ بھائی اخلاق اچھے بھائی یہ میند ہے تبلیغ میں نرم بنو معاف کرنا سیکھو بھائی اپنے معاملات ساف سترے بناو حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نیرس کے حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجابو دعوات بن جاؤں میرا ہر میری ہر دعا قبول ہوا کرے مجھے ایسا عمل بتلائیں آپ نے گلمبی چوڑی فیرس نہیں گنوائی آپ نے فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو تمہاری ہر دعا قبول ہوا کسی کا حق نہ دبانا کسی کا پیزہ نہ مارنا ہاں آپ کے پاس جنازہ لائے گیا آپ نے فرمایا یہ جو مرنے والا تھا اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے جواب ملا حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑاؤں گا اتنی سخت بات ہے وہ خیر کا زمانہ تھا ایک صحابی کھڑے ہو گئے حریص کے حضور اس مرنے والے کا سارا کرزہ میرے ذمہ آپ نے جنازہ پڑھا دی او بھائی مرنے سے پہلے پہلے لوگوں کے حق دے دو لوگ اپنی بہن کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے بہنوں کے گھر کھانا نہیں کھائے جدھا اور پتہ کیا ہے بیس لاکھ روپے دبائے میں چالیس لاکھ روپے دبائے میں ایک کروڑ پہ دبائے میں بیراسہ تمہیں حق اس کو بیسے کھانا نہیں کھائیں گے اچھا ایک عجیب بات لوگ بولتے بہت تم نے بین کو حقوں نہیں دیا کہتے میں نے جہیز دے دیا تھا ہم نے کیا ہے ایک سے پوچھا تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی کہتا میں نے تحجد پڑھ لی تھی ارے تحجد فرض اپنی جگہ ہے تم تحجد چاہے نہ بھی پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی یہ ہاتھ آپ ماتے پہ رکھا اور فرمایا افو بڑی سخت چیز نازل ہوئی ہے دوسرے دن ایک صحابی نے حمد کر کے پوچھا حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بتلا گئے اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کر دیا جائے اگر اس کے ذمہ قرضہ ہے جب تک قرضہ عدا نہیں ہوگا مفرط نہیں ہوگی ہاں اتنی سخت وات ہے یہ میند ہے تبلیغ میں کہ ہر آدمی کا ایمان اتنا کامل ہو اللہ پر اتنا بھروسہ آ جائے کہ کسی کا پیسہ نہ دبائے کہ پالنے والا تو اللہ ہے رزق دینے والا کون ہے یہ چوری کیوں ہے کہ پیسے سے کام بنتے ہیں رشوت کیوں ہے کہ پیسے سے کام بنتے ہیں ایک سے پوچھا تم نے رشوت کیوں لی کہتا بیٹی کی شادی کرنی ہے اس سے کہا اگر مہینے بعد طلاق ہو گئی تو پھر کیا بنے گا کہتا مولی صاحب کوئی خیر کی باتیں کرو اس سے کہا بھائی خیر کے کام بھی تو کرو یہ حرام کے پیسے سے گھر آباد ہے کسی پر ظلم نہ کرو بھائی کسی پر ظلم ایک بڑا بگڑا وہ آدمی تھا ایک کمزور آدمی مچھلی شکار کر کے لے جا رہا تھا تو اس کو مچھلی اچھی لگی اس نے اس کو اپنی طاقت سے طاقت کے بل بوتے اس سے مچھلی چھین لی اس نے بڑی منت کی کہ میرے بچے بھوکے ہیں بچوں کی خورا کے لیے چلو لے گیا بخشلی پکائی کھائی اللہ سے ٹکر اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر اس کے انگوٹوں پہ بیماری لگی ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ کاٹنے پڑیں گے انگوٹے کٹ گئے بیماری آگے بڑی انہیں کہا دونوں ہاتھ کٹنے پڑیں گے دونوں ہاتھ کٹ گئے بیماری آگے بڑی انہیں کہا کلائیوں تک کاٹنا پڑے گا کونی تک کاٹنا پڑے گا کونی تک کٹ گئے بیماری آگے بڑی ڈاکٹر نے کہا یہ بیماری نہیں لگتی یہ کسی کی بدعوہ لگتی ہے دیکھو مظلوم جب کچھ نہیں کر سکے گا تو کیا کرے گا بدعوہ اور بدعوہ کا جو نقصان ہے ایٹم بم کا نقصان تھوڑا ہے اور بدعوہ کا نقصان انہیں کہا جس پر ظلم کیا اسے معافی مانگ وانا تیرا سارا جسم گل جائے گا وہ نکلا اس کی تلاش میں ایک جگہ پر وہ مچھلی والا مل گیا اس کے پاؤں پڑ گیا کہ مجھے اللہ کے لئے معاف کر دے کون ہو تم کہ وہ جس نے مچھلی چینی تھی انہیں کہا معاف تو نہیں کرنا تھا لیکن تیرا حال دیکھے مجھے ترس آتا ہے جب میں تجھے معاف کرتا اس نے کہا تو نے کیا کہا تھا جب میں نے تیرے سے مچھلی چینی کیا کہا تھا اس نے کہا میں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ میں کمزور ہوں تو تو کمزور نہیں تو میری طرف سے اس سے بدلہ لے تبلیغ میں یہ محنت ہے معاملات اچھے ہو جائیں اخلاق اچھے ہو جائیں کمائییں پاکیزہ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی کمائی برکت والی ہوگی اور پاکیزہ ہوگی جس کی کمائی میں سات چیزیں ہوں سات کام جو کرے گا اس کا کاروبار برکت والا ہوگا پاکیزہ ہوگا یہ چیزیں وجود میں آئیں ہمارے تاجروں میں ہمارے مالداروں میں آپ نے فرمایا پہلی بات وہ مالدار وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بولیں جھوٹ نہ بولیں آئے لوگ توبہ توبہ پتا کیا کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا استغفراللہ جھوٹ کوئر کہتے ہیں کام نہیں چلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں علاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سامنے تشریف بیمبر پہ تشریف فرما ہے ٹیک لگی ہوئی ہے آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں تین گناہ کی نوائے پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ٹیک لگی ہوئی ہے دوسرا گناہ ماں باپ کی ناکورمانی ٹیک لگی ہوئی ہے تیسرا گناہ آپ نے ٹیک چھوڑ دی آگے ہو گئے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا جھوٹی گواہی دینا جھوٹی گواہی دینا جھوٹی گواہی دینا آپ نے اتنا دورایا اس جملے کو کہ صحابی فرماتے ہیں ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائے ایک حدیث میں ایک صحابی نے ارز کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے ہمیں نہیں نہیں ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بولیں دوسری بات وعدہ کریں تو پورا کریں وعدہ خلافی نہ کریں تیسی بات امانت رکھی جائے تو عدا کریں خیانت نہ کریں چوتھی بات اپنا سودا بیچیں تو تعریفیں نہ کریں پانچی بات سودا خریدیں اس میں عیب نہ نکالیں چھتی بات کسی سے حق لینا ہے تو اس میں سختی نہ کریں ساتھی بات کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں فرح جس کے کاروبار میں یہ سات باتیں ہوں گی اس کا کاروبار برکت والا ہوگا اور پاکیزہ ہوگا یہ محنت ہے یہ دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا میں امن محبتیں حکومتوں کے بدلنے سے امن نہیں آتا حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے جب دین زندگی میں آئے گا تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا امن کا محبتوں کا خوشیوں کا زندگیاں آسان ہو جائیں گی پریشانیاں کم ہو جائیں گی پریشانیاں مال کی کمی سے نہیں آتی چیزوں کی کمی سے نہیں آتی جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے ایک صحابی نیز کے حضور فلان آدمی کا مال سمندر کے گنارے تھا پانی کی لہریں آئیں پانی سمان بھا کر لے گئیں آپ نے فرمایا جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خوشکی میں یا تری میں وہ زکاة روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے جب زکاة نہیں دیں گے تو پر تو اس طرح کے فطریں آئیں گے جب بے حیائی عام ہوگی فہاشی عام ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن بیماریوں کے نام تمہارے بڑھوں نے کبھی سنے بھی نہ ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی محروم کر دیا جاتا ہے رزق سے اس گناہ کی وجہ سے جو ہو کر بیٹھتا ہے جب گناہ ہوں گے اللہ کی نافرمانی ہوگی تو محروم ہی آئے گی پریشانی آئیں گی مسئیبتیں آئیں گی غم آئیں گے مسئلوں کا حل چیزیں نہیں ہیں مسئلوں کا حل مال نہیں ہیں مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے یا ایوہ الذین آمنوا توبوہو الى اللہ توبتا نسوحا ایمان ولو توبہ کرلو توبہ کمانا لوٹاو اللہ کی طرف لوٹاو دین کی طرف لوٹاو عمال کی طرف لوٹاو حیاء کی طرف لوٹاو سنت کی طرف لوٹاو شریعت کی طرف لوٹاو نبی والی زندگی کی طرف لوٹاو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ایمان وَالُو تم سب کے سب لوٹا واللہ کی طرف تاکہ تم فلاکوں پہنچو یہ میرے طوری تبلیغ میں یہ چلہ یہ تین چلے یہ سروزہ یہ اجتماع یہ مشورہ یہ گشتیں ایک ایک پاس جانا کس لیے کوئی چندہ نہیں کوئی نوٹ نہیں کوئی ووٹ نہیں کوئی اختلافی باتیں نہیں کوئی کسی پہ لانتان نہیں ووٹی ووٹی با بھائی توبہ کر لو بھائی بھائی اللہ کو راضی کر لو حدیث میں آتا ہے شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی اللہ تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا ہی رہوں گا اللہ نے تین قسموں کے ساتھ جواب دیا فرمائے میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتے رہوں گا اللہ چاہتا ہے بندہ توبہ کر لے قُلْ يَا عِبَادِيَا لَّذِينَ أَسْرَفْهُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُو مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِعًا ہم میرے وہ بندوں جنہوں پر پر ظلم کیا ہے زیادتیاں کی ہیں گناہ کیے ہیں نافرمانیاں کی ہیں دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا توبہ کر لو توبہ کر لو بال سفید کر کے اللہ پیغام دے رہے ہیں توبہ کر لو بیماریاں لگا کر پیغام دیا جا رہا ہے توبہ کر لو جنازے دکھا کے پیغام دیا جا رہا ہے پھلا مر گیا توبہ کر لو حق بات کان میں پڑ رہی ہے توبہ کر لو اللہ توبہ کرنے والے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مثال دے کے سمجھایا ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے جنگل بیابان کا سفر ہے سفر کرتے کرتے تھک گیا اس کا کھانا پانی ازادے رہا اونٹنی میں رکھا ہوا ہے وہ اونٹنی سے اترا درد کے نیچے لیٹ گیا آرام کرو اور اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ کچھ چر لے جب آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب نہ کھانا نہ پانی نہ سواری وہ تلاش کیا کہیں اونٹنی نہ ملی اب اسے یقین ہو گیا مجھے مرنا ہے موت کے انتظار میں لیٹ گیا تھوڑی دیر میں دیکھا تو اونٹنی سامنے چلی آرہی بڑا خوش ہوا کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ کہنا تو یہ تھا لیکن خوشی اتنی زیادہ ہے کہ دماغ نے کام چھوڑ دیا کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب بہت غلط جملہ ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں بولا خوشی میں آکر دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے اتنی خوشی کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے نا اللہ کو اللہ کو توبہ کرنے والے سے جو توبہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی جو توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں یہ تبلیغ کیا ہے سب سے توبہ کرواؤ ان گشتوں کے پیچھے کتنوں کی توبہ چپی ہوئی ہے یہ سروزے کے پیچھے کتنوں کی توبہ چپی ہوئی ہے اس اجتماع کے پیچھے کتنوں کی توبہ چپی ہوئی ہے بھائی توبہ کر لو بھائی بہت سارے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا ہے دین پر چلنا ہے نماز پڑھنی ہے آخرت کی تیاری کرنی ہے گناہوں کو چھوڑنا ہے دین کا کام کرنا ہے دین کی محنت کرنی ہے اللہ کا پیغام آگوں تک پہنچانا ہے یہ سب کام کرنے ہے پتہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا میں سیٹ ہو جاؤں ذرا میں کیا ہو جاؤں ذرا گھر سیٹ ہو جائے ذرا بچے سیٹ ہو جائیں ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے ذرا دکان سیٹ ہو جائے پھر بولی صاحب اللہ اللہ ہی کرنی ہے پھر مسجد میں ہی ہونے ہیں پھر تبریہ کی تبریہ گئے بس ذرا سیٹ ہو جاؤں اتنے میں خبر آتی ہے فوت ہو گئے پھر غسل ہوا کفن ہوا جنازہ ہوا کبر میں اتارا اور پھر کہا جاتا ہے ان کے کفن کی گیرے کھول دو اوپر سے کھڑے کو لوگ آتے ہیں ان کے کفن کی گیرے کھول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو اور پھر کہتے ہیں ہاں ہاں یہ سیٹ ہو گئے ان پر مٹی ڈال دو دس سال سے کہہ رہا تھا ذرا میں کیا ہو جاؤں تو کہاں جا کے سیٹ ہوا کبر میں ایسا سیٹ ہوا کہ اس پر مٹی ڈال دی کس نے اس کے بچوں نے وہ بچوں کو سیٹ کر رہا تھا بچے نے اپنے کو سیٹ کر دی اپنے ہاتھ بھی کہاں جھاڑے اس کی کبر پر جھاڑے یہ دھوک ہے بھائی اعلامو انما الحیات الدنیا لعیبو اللہ برما رہے کان کھول کے سنو یہ دنیا کی زندگی کھیل تباش ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ دنیا دھوک ہے آج ہنس رہے کل رو رہے آج کے جوان کل کے بوڑے آج اکڑ کے چل رہے کل کمر جھکی پڑی آج بڑے قہقے لگ رہے قبروں میں لیکھو دانت بار نکرے پڑے یہ دھوک ہے یہ کھیل تماشا ہے اصل آخرت ہے بھائی اللہ کو راضی کرو اللہ کی مانو یہ زمین اللہ کی آسمان اللہ کا یہ کائنات اللہ کی اس اللہ کو راضی کرو بھائی نماز پڑو دین سیکھو بھائی قرآن پڑو اللہ کا ذکر کرو اپنے اخلاق اچھے بناو اپنی کمائیاں پاکیزہ بناو اپنے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا کرو ہمیں واوا نہیں چاہیے ہمیں شہرت نہیں چاہیے ہمیں نام نہیں چاہیے ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے اللہ راضی ہم کامیاب کچھ جانے نہ جانے اگر اللہ ناراض ہم ناکام سارے دنیا پہچانتی ہو اگر اللہ ناراض ہم ناکام ہیں سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے جو کہاں ریاکار بڑے بڑے خیر کے کام کیے اس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے میری ڈام کا کتبہ لگے بڑے بڑے خیر کے کام دکھلاوے کے لیے شہرت کے لیے سب سے پہلے جہنم میں چلے جائیں یہ چھوٹی سی زندگی یہ بھائی ہو اللہ کو راضی کرو بھائی آخرت کی تیاری کرو بھائی اخلاق اچھے باناو بھائی لوگوں کے کام آو بھائی نفع پہنچاؤ خیر الناس میں ینفع الناس بہترین لوگوں نے جو لوگوں کو نفع پہنچائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے قیامت تک کوئی نبی نہیں قیامت تک کوئی نبی نہیں یہ آخری امت ہے آپ کے بعد کوئی امت نہیں اب اللہ کے دین کو دنیا میں پہلانا اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا یہ مسلمان کے ذمہ ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم دین کو دنیا میں چمکائیں دین چمکے گا تو مسلمان چمکے گا اگر دین نہیں چمکا تو کپڑوں سے اہدوں سے ڈگریوں سے مسلمان کبھی نہیں چمکا کرتا آئے مسلمان چمکنا چاہتا ہے کپڑوں سے جوتوں سے گھڑیوں سے موبائل سے گھڑیوں سے اہدوں سے نہیں نہیں مسلمان کب چمکے گا جب اسلام چمکے گا حضرت عمر ذلانو جب شام میں داخل ہوئے حبوبیدہ بن جرہ حضرت نے حرز کیا حضرت کپڑے بدل لیں سواری بدل لیں شام استقبال میں کھڑا ہے آپ کے ایک ہاتھ مارا حضرت عمر ذلانو نے حبوبیدہ بن جرہ حضرت عمر ذلانو کے اور ہمیں تم نے یہ کیا بات کی ہے کوئی اور ایسی بات کرتا تو میں سزا دیتا اور ایک بہت طاقتور جملہ اور استعمال فرمایا کیا اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے اور پیغام دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ظلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ظلیل تھے مسلمان کب ظلیل ہوگا جب اسلام کو چھوڑ دے گا مولانا سید خان صاحب اور ہم تلیل کے پاس بیٹھے تھے کسی نے آ کر کہا حضرت فلا ملک کے مسلمانوں کو بڑا ظلم ہوا ہے میں نہیں ایسی بات نہیں ہے پہلے مسلمانوں نے اسلام پر ظلم کیا ہے پھر اللہ نے غیروں کو مسلط کر کے پٹوا ہے مسلمان نے اسلام پر کیا ظلم کیا کہ مسلمان نے اسلام اپنی زندگی سے نکال دیا اپنے گھروں سے نکال دیا اپنی شادیوں سے نکال دیا اپنے لباس سے نکال دیا اس لئے میند ہو رہی مسلمانوں پر کہ مسلمان اسلام پر آ جائے اسلام آئے گا مسلمان چمکے گا اللہ کی مدد ساتھ ہوگی اللہ کی مدد سے کام بنتے ہیں اگر اللہ تمہاری مدد کریں کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اگر اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے وہ کون تمہاری مدد کرے گا ہم اللہ کے محتاج ہیں اللہ کی طرح رجوع ہو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے مسلمان نعدہ ہیں اور وہ پورے مسلح ہیں جب میدان جنگ گرم ہو گیا دونوں فوجیں ٹکرا گئیں حضرت علی حضرانوں فرماتے ہیں میں میدان جنگ سے نکلا اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آ کر دیکھا کہ اللہ کے نبی اس وقت کیا عمل فرما رہے ہیں تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر کیا تھا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم میں پھر میدان میں چلا گیا اور میں چند کرتا رہا کرتا رہا پھر میں نکلا اور آپ کے خیمے میں آیا کہ حضور اب کیا کر رہے ہیں تو حضور سجدے میں پڑے ہوئے تھے میں پھر میدان میں چلا گیا میں تیسی مرتبہ نکلا اور آپ کے خیمے میں آیا آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر کیا تھا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اور فرمایا جب تک مسلمانوں کو فتح نہیں ہو گئی اس وقت تک اللہ کے نبی نے سجدے سے سرنے اٹھا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے اعمال کی طرف ہو جائے نبی والی زندگی کی طرف ہو جائے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد ورمائیں گے اللہ مدد کریں پر کوئی غالب نہیں آسکتا تو تبریخ کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کونوں انصار اللہ اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلاؤ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے سارے لوگ اللہ کو پہچانیں اللہ کی ایمانیں اللہ کو راضی کر لیں نماز زندہ ہو قرآن زندہ ہو اخلاق زندہ ہو حیاء زندہ ہو اللہ کی رضا کا جذبہ آئے یہ کام ہے جب مسلمان اسلام پر آئے گا تو غیروں کے لئے اسلام کا دروازہ کھولے گا جب پھول لگ جائیں گے جب پھول لگ جائیں گے شہد کی مکھیاں پکڑ پکڑ کے نہیں لانی پڑیں گی وہ خود آئیں گی دو دو تین تین میل دور سے اور اگر پھول ہی پلاسٹیک کے ہوں تو پکڑ کے بھی لاؤ تو بھاگ جائیں جب مسلمان اسلام پر آ جائے گا تو غیر مسلم لپک کے اسلام پر آئے گا اس زمان کے اخلاق اس کے معاملات اس کی معاشرت اس کا رہن سہن وہ اسلام کو چھپکنے کا ذریعہ بنے گا یہ محنت ہو رہی یہ چھوٹی سی زندگی ہے اللہ نے دی ہے اور یہ اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے تو سب نیت کرو بھائی پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا انشاءاللہ اللہ کے دین کو دنیا میں چمکانا انشاءاللہ اس کو اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں اس کام کی توفیق عطا فرما اللہ میں اس کام کے لئے قبول فرما اللہ یہ کام کرنا مارے لئے آسان فرما اللہ میں اس کام کی سمجھ نصیب فرما یہ مانگنے کا کام تین طرح سے کام چلتے ہیں زور سے زر سے زاری سے زور طاقت زر پیسہ زاری منت خوش آمد تبلیغ کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے کس سے چلتا ہے زاری منت خوش آمد دن میں لوگوں کی منت خوش آمد اور رات کو کس کی اللہ یہ سب سے بہترین مصرف ہے زندگی کا یہ زندگی امانت ہے اس میں خیانت نہ ہو یہ زندگی نعمت ہے اس کی ناقدری نہ ہو اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف یہ دعوت ہے یہ دعوت ہے یہ اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهَ اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بولاتا ہو اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو کس کی طرف بولاتا ہو اللہ کی نبی نے دعا دی ہے اللہ خوش و خرم رکھے اللہ ترو تازہ رکھے اللہ سر سبز و شاداب رکھے اس آدمی کو جو میری بات کو سنے اور اسے یاد کرے اور آگے دوسروں تک پہنچا دے آگے دوسروں تک پہنچا دے یہ تبریغ میں محنت ہو رہے ہیں ہم سب کر سکتے ہیں غریب سے غریب کر سکتا ہے امیر سے امیر کر سکتا ہے بوڑے سے بوڑا کر سکتا ہے بیمار سے بیمار کر سکتا ہے کیا کرنا ہے پہلی بات نیت کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ دوسری بات دعا مانگیں کہ اے اللہ مجھے اس کام کیلئے قبول فرماؤں اے اللہ مجھے اس کام کی سمجھ نصیب فرماؤں دوسری بات جتنا کر سکتے اتنا کرنا شروع کرو جتنا کر سکتے تبلیوی کا کہہ رہے ہیں چار ماں لگاؤں نہ ہمت بڑھ رہی چلہ لگاؤں نہ ہمت بڑھ رہی تین دن لگاؤں تین 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 دن لگے چلے بڑھ رہاو روزانہ اپنی مسجد کو وقت دو آٹھ گھنٹے دو نہ ہمت بڑھ رہی چار گھنٹے دو نہ ہمت بڑھ رہی آٹھ گھنٹے دو نہ ہمت چار دو چلو تین دو چلو ڈائی دو بھر تھوڑے سے شروع کرو آج ہمت بڑھ رہاو جتنا کر سکتے اتنا تو کرو بھائی قرآن حفظ کرنے کی نیت سے شروع کیا ابھی آدھا سپارہ حفظ نہیں ہوا تھا اللہ قیامت کے دن اس کو حافظوں میں اٹھائیں گے حج کی نیت سے چلا ابھی راستے میں تھا کہ موت آگئی اللہ قیامت کے دن اس کو حاجیوں میں اٹھائیں گے ہم نیت کر لیں پوری دنیا میں پورے دن کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ اگر موت آگئی نا اللہ سے امید اللہ صحابہ کے ساتھ حشر فرما دیں دیکھو ایک جملہ بولنے لگو اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں اللہ خیر کی باتیں کان میں ڈالتے ہیں اس معل میں آنا ان باتوں کا کہنا ان باتوں کا سنا یہ اللہ کی نعمت ہے بھائی یہ نعمت ہے اس کی قدر کیا ہے کہ جو کہا سنا جا رہا ہے اس کو کرو یہ نہیں کہ اجتماع میں آئے بیان سنا چلے گئے اگلے ایک ساتھی سے میں نے پوچھا کہ تم اجتماع میں رہے ماشاءاللہ تین دن بیان سنیں مذاکرے سنیں ماشاءاللہ بڑی باتیں سنیں اب واپس جا کر کیا کروگے واپس جا کر کیا کروگے کہنے لگا اگلے اجتماع میں پھراؤں گا نہیں بھائی یہ کہنا سننا کس لیے کرنا ہے اپنی زندگی بدلو سوچ بدلو آدمی کو ختم کرنا کمال نہیں ہوتا ہے آدمی کو بدلنا کمال ہوتا ہے آپ ص, علمی اللہ علیہ وسא لوگوں کو ختم کرنے نہیں آئے اللہ کے نبی کہا کرنے آئے تھے بدلنے آئے لوگوں کی سوچ بدلو لوگوں کے شوق بدلو لوگوں کے جذبات بدلو وہی حضر عمر ہیں اسلام لانے سے پہلے اسلام لانے سے پہلے اسلام کی اتنے مخالف اللہ کے نبی ایک سے اتنی کیا ہے غصہ کہ جناب کسی کو حمد نہ ہوئی کہ حضور کو قتل کرنے کے لئے چل پڑے حضور نے کہا میں قتل کروں گا تلوار لی اور چل پڑے حضور کو قتل کرنے کے لئے لیکن جب بدل گئے تو اللہ کی نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ تبریخ ہے آدمی کی سوچ بدلو شوق بدلو زندگی بدلو جذبہ بدلو کیا پیسے کا مالدار بننے کا شوق افسر بننے کا شوق کیا دنیا کی چیزوں کے شوق اللہ کو راضی کرنے کا شوق پیدا کرو اللہ پر جان دینے کا شوق پیدا کرو اللہ کے راستے میں پھرنے کا شوق پیدا کرو عبداللہ بن حسافر قید ہو گئے بادشاہ نے کہا تم اسلام کو چھوڑو میں تمہیں چھوڑتا ہوں وہ نے کہا تم مجھے کہنے پلک جھپکنے کی مقدار کیلئے اسلام چھوڑ تو میں پھر بھی تیار نہیں ہوں وہ نے کہا میں قتل کر دوں گا وہ نے کہا کر دے دو قیدی مانگائے آگ میں جلائے جل بھون کے ختم ہو گئے کہ ایسے قتل کروں گا میں کہا کر دو بادشاہ نے حکم جائے ڈال اس کو آگ میں وہ ڈالنے لگے تو آنکھوں میں آنسو آگ ہے بادشاہ نے کہا تم روتے کیوں ہو تم اسلام کو چھوڑو میں تمہیں چھوڑتا ہوں میں کہا میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ آگ میں ڈالا جانے لگا ہوں میں تو اس بات پر رو رہا ہوں ایک ہی تو میری جان ہے اس آگ میں ڈالی جائے گی تو ایک لمحے میں چل کے ختم ہو جائے گی کاش میرے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی میرے پاس جانے ہوتی آج میں اللہ کے راستے میں سب کو قربان کر کے دکھاتا ہوں میں تو اس بات پر رو رہا ہوں بادشاہ حیران ہو گیا بڑا عظیم انسان ہے اس کو قطر نہیں کرنا چاہیے بادشاہ نے کہا تم میرا سر چھوڑ لو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں انہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے تیرے سر کو نہیں چھوڑتا آگے میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دے تو میں تیرا سر چھوڑتا ہوں بادشاہ کا ٹھیک ہے میں سب کو چھوڑتا ہوں تو انہوں نے سر چھوڑا بادشاہ نے سب کو چھوڑ دیا کافلہ واپس آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا حضرت عمر کو سارا قصہ پہنچ چکا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ استقبال کے لیے باہر نکلے صحابہ کو لے کر اور فرمایا آج ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے کہ عبداللہ بن حضافہ کے سر کو چھوڑ دے آگے بڑھ کے پہلے خود سر چھوڑا پھر سارے صحابہ نے سر چھوڑا ہاں وہ جانا ہے دنیا سے جانا ہے اصل کام کرتے ہوئے جائیں صحابہ نے اس دین کو پھیلانے کے لیے گھروں کو چھوڑا بچوں کو چھوڑا مکہ چھوڑا مدینہ چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کی مجلس آپ کے بیچے کی امامت سب کو چھوڑا سب سے مشکل کام تا صحابہ کے لیے حضور کو چھوڑ کے جانا ایک صحابی فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جاتا جب تک جا کے زیارت نہ کر لیتا چین نہ بڑھتا ایسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوکتے تھے آپ کا دھوک صحابہ زمین پر نہیں جانے دیتے تھے دھوک زمین پر جانے سے پہلے اپنے ہاتھ میں لیتے تھے آپ وضو فرماتے تھے آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے آپ بال کٹواتے تھے آپ کا بال زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے ایسی حضور سے محبت کرنے والے لیکن اس دیر کو پھیلانے کی خاطر جہاں مکہ مدینہ چھوڑا اللہ کے نبی کی صحبت آپ کی پدرس کو بھی چھوڑا جا رہے ہیں حضر معاذ جانوں کو اللہ کے نبی نے روانہ فرمایا جمن کی طرف نصیتیں فرمائیں ایسے کرنا ایسے کرنا آخر میں فرمایا معاذ حسان لا تلقانی بعد عامی حذا ولعلک تمر بمسجدی حذا وقبری اے معاذ جب آپ پس آوگے نا میری قبر پر گزر ہوگا ہو سکتا ہے میری تمہاری آخری ملاقات دیو اشارہ کر دیا حضر معاذ سمجھ گئے کہ یہ آخری ملاقات ہے آپ سی پر ملاقات کوئی نہیں ہونی قبر پر آنا ہوگا فبکا معاذ جسان لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر معاذ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے اس کی یہاں بد گئیں لیکن یہ نہیں عرض کیا اس میں نہیں جاتا میں تو آپ کے پاس رہوں گا آپ کی مجلس میں رہوں گا آپ کے بچے نماز پڑھوں گا آپ کی صبح سے فیدہ اٹھاؤں گا نہیں جا رہے ہیں جب معاذ رو پڑے فاللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے آپ نے چہرہ مدینے کی طرف بھیرا اور فرمایا معاذ میرا قرب تخوے پر ملے گا کوئی بھی ہو اور کہیں کبھی رہنے والا تو میرے بھائیو دیکھو صرف یہ نہیں کہ اجتماع اور بیان اور نہیں یہ کام ہے ہم سب کو اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے انبیاء فاللہ تو دل سے نیت کرلو بھائی یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ اچھا غبارے میں ہوا بھرو غبارے میں ہوا بھرو غبارہ پھول جاتا ہے غبارہ اور سوئی لگاؤ تو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھائی دوس بیان ہوتا ہے نا ایمان کی بات آخرت کی بات قرآن حدیث کی بات جذبہ بنتا ہے جذبہ بنتا ہے شوق بیدا ہوتا ہے جب تشکیل کا وقت آتا ہے نا شیطان سوئی لگا دیتا ہے پتہ کیا کہتا ہے مولی صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں پر مولی صاحب کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے انہیں کیا پتہ میری کیا مجبوری ہیں میری کیا مسائلیں سارے مسئلوں کا حل تو بتا رہے ہیں بھائی بڑی دکھی انسانیت ہے سچی بات ہے بڑے دو حل توبہ ہے اور کوئی حل نہیں حل رجوع اللہ کی طرف ہے اور کوئی حل نہیں دین پر آنا یہ حل ہے دین میں مسئلوں کا حل ہے سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے کامیابیاں دین میں ہیں خوشیاں دین میں ہیں پرکت دین میں ہیں محبت دین میں ہے عزت دین میں ہے دنیا بھی آسان پھر موت بھی آسان پھر قبر بھی آسان پھر مشاہ کی جنت بھی لے گی جہاں دودھ کی نہریں شہد کی نہریں شراب کی نہریں پانی کی نہریں جہاں سونے چاندی کے محلات جہاں چار اعلانات ہوں گے زندہ رہو گے موت نہیں جوان رہو گے بناپا نہیں خوش رہو گے کبھی غم نہیں تندرس رہو گے کبھی بیماری نہیں دوستوں سے ملاقات ہیں مہارشت داروں سے ملاقات ہیں اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقات ہیں پھر انبیاء سے ملاقات ہوگی اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا اللہ فرمائیں گے یا حلال جنت اے جنتیوں اللہ فرمائیں گے راضی ہوگئے اللہ بھی راضی نہ ہوں تو کب ہوں تُو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا اللہ فرمائیں گے جو دیا اسے بہتر دوں کہ اللہ وہ کیا ہے چہرے چمک گئے جنت سے بچ گئے جنت سے کونچ گئے اب کیا باقی رہا اللہ فرمائیں گے اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِزُوَانِ فَلَاسْخَتْوَ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبْدَا میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے تم سے راضی ہو گیا آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں کیا خوبصورت زندگی آنے والی آج وقت ہے بھائی آج وقت ہے میرے بھائی یہ بھجمہ اگر اس کام کو پرچان کھا پائے اس کام کو اپنا کام بنائے یہ ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے ایک ایک ساتھی بھر حج سے فرمایا کرتے تھے ہمارا ہر ساتھی ہدایت کا سورج بن سکتا ہے ہدایت کا سورج بن سکتا ہے ہاں اس لئے بھائی اپنی صلاحیتوں کو زائر نہ کریں کہاں قوت خرچ ہو رہی ہے مال کمانے پر ضرورتوں کے پورا کرنے پر خواہشات کے پورا کرنے پر کپڑوں پر جوتوں پر پرتنوں پر شادیوں پر گاڑیوں پر کہاں قوت خرچ کر رہے ہیں آج سب سعدہ وقت کس پہ لگ رہا ہے موبائل پر کہاں قوت خرچ کر رہے ہیں لگے میں لگے میں چھچے گھنٹے ایک آدمی بادشاہ کے بعد آیا میں اپنا ہنر دکھاؤں اپنا کمال دکھاؤں کہ دکھاؤ اس نے نا سوئی زمین پر گاڑی سوئی دوسری سوئی ہاتھ میں پکڑی مارا نشانہ سوئی کے ناکے میں سے سوئی گزار دی بادشاہ نے کہا ہے یہ کیا انہوں نے کہا میں نے اتنے سال محنت کی ہے اتنی قوت خرچ کی ہے یہ فن سیکھا ہے یہ میں نے ہنر سیکھا ہے یہ میرا کمال ہے میں سوئی کے ناکے میں سے سوئی گزار دیتا بادشاہ بڑا حیران ہوا بادشاہ نے اپنے آدمی بولایا کہ اس کو دس اشرفیاں انعام دو اس کو دس اشرفیاں اور دوسری بات اس کو بٹھا کے نا دس جوتے اس کے سر پہ زور سے مارو انعام اس بات کا کہ محنت بڑی کی ہے اور جوتے اس بات کے کہ اس کا فائدہ کیا ہے تو آج لوگ طاقت غلط جگہ خرچ کر رہے ہیں جو قوت خرچ ہوتی ہے اللہ کے دین کے پھلانے پر وہ کہاں خرچ ہو گئی خواہشات پوری کرنے ضرورتوں پر پانچ چیزوں پر جان کھپا رہے ہیں کھانا کھائی ہی جا رہے ہیں لوگ کھائی ہی جا رہے ہیں سب زیادہ دکھانے کی چیز کی نظر آئیں گے آپ کو کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں لوگ اتنا کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں کہ اس کھانے کو حضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھانے ہی پڑتا ہے دوسری طاقت خرچ ہو رہی کس پر کپڑوں پر دے چھوڑے پر جوڑا دستہ چھوڑے رکھے میں پیس پیس چھوڑے رکھے میں لوگ رہے ہیں اور چھوڑے لینے جا رہے ہیں کیوں că جینے کا پر ا نے مرنے کا پر ایا اگر مرنے کا پر ا تو کفن بھی رکھتا اگر ایک ہزار آدمیوں سے پوچھو کہ آپ نے کفن رکھا واضہ تو شاید ہزار پر سے ایک آدمی نکل آئے جس نے کفن رکھا ہو ورانا کفن کسی نے نہیں رکھا ہے بیس بیس جوڑے رکھے ہیں جوڑے کیوں رکھے ہیں کہ جینے کا پروگرام ہے کفن کیوں نہیں رکھا کہ مرنے کا پروگرام دیکھو عید کے کپڑے عید والے دن لیتے ہیں کہ عید سے پہلے عید سے پہلے شادی کے کپڑے شادی والے دن لیتے ہیں کہ شادی سے پہلے اور کفن کس دن لیتے کس دن لیتے جس دن کفن تو نہیں لیا مرنے کا پروگرام اگر کسی کو چار سوٹ حدیعے میں دو کتنی خوشی ہوگی اگر کسی کو کفن حدیعے میں دو آپ گھر جاؤ بیگم سے کو میں تمہاری گفت لائے ہوں کیا لائے ہو کہ کفن لائے ہو تمہاری اسے کتنا غصہ آ جائے گا پروگرام ہی کوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اللہ کے نبی کو سب زیادہ محبت یہ ہے تا عائشہ سے کسی نے پوچھا حضور آپ کو زیادہ محبت کس سے ہے فرماعی عائشہ سے کہ نہیں مردوں میں سے کس سے ہے فرماعی عائشہ کے باب سے آپ کا انتقال ہوا حضرت عائشہ کی گود میں ہوا آخری دن حضرت عائشہ کی گھر گزارے آپ نے دعا کیا اللہ تُو نے بیدیوں میں عدل کرنے کا حکم دیا میں عدل کرتا ہوں لیکن میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے میرے اختیار میں نہیں یہ تھی حضرت عائشہ سے محبت آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہیں آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو تین باتوں کا احتمام کرنا دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑھ دیانا یہ بھی بنا لو ہلکہ فلکہ رکھو دوسری بات فرمایا عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے حضرت عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے اندر بال کی حرش پیدا ہوتی ہے مال کی دوڑ میں لگ جاتا ہے تیسی بات فرمایی کہ عائشہ کپڑوں کو اس وقت تک پرانا سمجھ کے نہ چھوڑنا جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگتے جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگتے تو بھئی اس صلاحیت غلط جگہ لگ رہی ہے کھانوں پر کپڑوں پر مکان بنانے پر شادیوں پر تین تین سال تیاری ہو رہی بھئی تمہاری شادی تو بہت رسال کے تیار ہو گئی تھی کہ ابھی تیاری مقبل نہیں ہے ابھی تیاری ہو رہی ہے شادی کے موقع پر ایک فیریس بناتے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں ہونا چاہیے پتہ کیا کہتے ہیں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے بھولی صاحب ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں یہ کرنا پڑتا ہے نہ کچھ سر نہ پاؤں کرنا پڑتا ہے شادی میں تو دو چیزیں ہیں بھائی نیکہ اور ولیمہ شادی سادی ہو سستی ہو آسان ہو اززور لگیاں شادیوں پر ایک شادی کے کے کی فنکشن ہر فنکشن کے لئے نیا چوڑا بزاروں کے چکر رنگوں کی میچنگ مرد لگے وے مال کمانے میں عورتیں لگیویں مال خرچ کر رہے ہیں اس سے پوچھو بھی کل تم نے نیا چوڑا پہنا تھا آج دوسرا نیا چوڑا کیوں پہن لیا کل والا چوڑا کیا پھٹ گیا تھا یا کٹ گیا تھا یا چل گیا تھا وہ تو لوگوں نے دیکھ لیا تھا یہ قدیس میں آتا ہے جو شہرت کا لباس پہنے گا دکھلاوے کا لباس پہنے گا اللہ قیامت کے دن اس کو زلط کا لباس پہنے گا وہ صلاحیت غلط جگہ لگ رہی کھانوں پر کپڑوں پر شادیوں پر سواریوں پر مکان پر تبلیمیں کہہ رہے ہیں ان پانچ چیزوں کو سادہ کر لو کھانا سادہ ہو کپڑے سادہ ہو مکان سادہ ہو سادی ہو سواری سادی ہو اور زور لگ جائے کس پر اللہ کے دین کو پہلانے پر اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنے پر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پر اس پر صلاحیت لگ جائے تو یہ سارا مجمع عظم کر لے کے یہ کام کرنا انشاءاللہ یہ نہیں کہ دعا کے بعد چھٹی دعا کے بعد چھٹی کوئی نہیں بھائی یہ کام ہے کہ کہنا سننا کس کے لئے بھائی کرنے کے لئے کہ کہنا سننا کس کے لئے ہمارے حضی مستاق صاحب ہوتے تھے عائل میں اور مانے لگے ہاتھ جو ہے نا عامتہ پر کہنے والا کہہ کے فارئی سننے والا سن کے فارئی بی بی نے خامی سے کہا صبح کو شاید پتی ختم ہوگی پتی لیتے آنا انہوں نے کہا بہت اچھا چاول بھی ختم ہوگی چاول لیتے آنا بہت اچھا ہاتھا بھی ختم ہو رہا ہے ہاتھا بھی لیتے آنا بہت اچھا گھی بھی تھوڑا رہ گیا گھی بھی لیتے آنا بہت اچھا وہ کہتی جا رہی وہ سنتا جا رہا کہتی جا رہی وہ سنتا جا رہا شام کو آیا تو خالی ہاتھ بیوی نے کہا میں نے تجھے یہ کہا تھا یہ کہا تھا اس کا کیا بنا میں نے کہا تجھے کہنے کا ثواب مجھے سننے کا ثواب وہ یہ کہنا سننا کرنے کے لئے بھائی یہ اجتماع اتنی طاقت خرچ ہوتی ہے کس لئے زندگیاں بدلیں سوچ بدلیں شوق بدلیں اپنے کام کو پہچانے اپنی حیثیت کو پہچانے یہ صرف برکت کے لئے نہیں برکت کے لئے اجتماع میں میں بھی آیا تھا اجتماع میں آئے تو ہوتی اب کر کے رہے ہو کر کے رہے ہو لے کے کیا گئے وہاں سے ایک ساتھی بجھر اجتماع پہ ملا میں نے کہا ماشاءاللہ کس ملک میں سفر ہوا میرے تو کوئی سفر نہیں ہوا میں نے کہا چار ماہ کب لگے میرے تو چار ماہ نہیں لگے میں نے کہا چلہ تو لگتا ہوگا کہتا نہیں چلہ بھی نہیں لگ میں نے کہا بائیس روزے تو لگے ہوں گے کہتا ہی میرا کبھی سروزہ بھی نہیں لگا میں نے کہا تم اجتماع میں پہلی دفعہ ہو کہتا ہوں بیس سال سے آ رہا ہوں کیسے ارے بھائی یہ تو ایک بہانہ ہے یہ تو کیا ہے کہ اصل تو کام سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے کام کو پیچانو بھائی اپنی صلاحیتیں زائر نہ کرو کتنوں کا آخری دین چل رہا ہے انہیں پتر نے قبرستان ایسے لوگوں سے بڑے پڑے ہیں جو کیا کہتے تھے کہ بوڑے ہوں گے تو توبہ کریں گے اور بغیر بڑا پیچوانی میں مر گئے قبرستان ایسے لوگوں سے بڑے پڑے ہیں جو کیا کہتے تھے جب بیمار ہوں گے تو زندگی بدل لیں گے اور بغیر بیماری کے مارے گے کبرستان ایسے لوگوں سے بڑے پڑے ہیں جو کیا کہتے تھے فجر میں اٹھے نہیں جاتے کبرستان ایسے لوگوں سے بڑے پڑے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے مصروفات بھی جنگ میں ایک وکیل صاحب سے ملنے کے اگشت کرنے ان کو جا کے ترغیب دی کہ بھائی وقت لگائیں اللہ کے راستے میں نکلیں اس نے نا جیب سے ایک کاغذ نکالا کہتا ہے یہ جو کہ مولی صاحب یہ میری فیرست دو مہینے کی جو ہے نا میری مصروفیت ہے میرے پاس دو مہینے تک تو ٹائم ہے ہی کوئی اگلے دن مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ وکیل صاحب کا انتقال ہو یہ دھو کہہ میں مصروف ہوں بھائی بھائی پھیروں میں نا پھول نگٹی سے کہتے ہیں وہاں جماعت گئی مسجد قریب کلینک تھا ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے اگشت کرنے ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں میں مصروف آدمی ہوں آپ لوگ فارغ ہو چلو جاؤ یہاں سے ڈاکٹر صاحب بات سن لو کلینی میں مصروف نہیں ہے تو تبریہ میں کیا ہے لڑا تھوڑا ہے دوسرے دن ایک ساتھی کے پیٹ میں درد ہو گیا انہوں نے کہا چلو بھی ڈاکٹر صاحب قریب ہے کلینک ساتھی کو اٹھایا وہاں لے گئے تو کلینک بند ساتھ والی دکان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب کدھر کہ ڈاکٹر صاحب رات کو فوت ہو گئے کام نہیں ختم ہوتے آدمی کیا ہو جاتے سچی بات ہے یہ مجمع یہ قریم ہے قریم ہے یہ مجمع نیت کر لے کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ ہمیں اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچانا ہے ہمیں اپنی مسجدوں کو عباد کرنا ہے سوفیسر لوگوں کو نمازی بنانا ہے قرآن کی تلاوت اور ذکر کو زندہ کرنا ہے ہمیں محنت کر کے سب کے اخلاق اچھے بنانا ہے کمائیوں کو پاکیزہ بنانا ہے اللہ کے دین کو دنیا میں چمکانا ہے چار ماہ چلا تین دن یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ کب کرنا ہے آخری شطان پتا کیا کہے گا یہ باتیں ساری سٹھیک ہیں کرنی ہیں لیکن ابھی ابھی نہیں بعد میں ہاں اجتماع کی کامیابی کیا ہے اجتماع کی کامیابی کیا ہے کہ اجتماع سے جماعتیں نکلیں چلے کی چار ماہ کی پھیل جائیں پورے ملک تو یہ جو مجمع یہاں آیا ہے یہ خود نہیں آیا کون لائے یہ بات کان میں جو پڑ رہی ہے یہ کس کی توفیق ہے بھئی اس کی قدر یہ ہے کہ اس کو کریں تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ کتنی جماعتیں نکلنی چاہیے ہیں اجتماع سے کتنی کیا آزم تھا دو ہزار اب کتنی بنی ابھی تک ہاں ابھی تو بارہ سو بنی بھائی اب یہ مجمع اگر نیت کر لے کہ انشاءاللہ دو ہزار جماعتیں پوری کرنی ہے تو انشاءاللہ جماعتیں پوری ہو جائیں گے تو بولو بھائی حمد کر کے بھائی نکت چلے تین چلے بھائی یہ کوئی گزارش ہے سب سے جانا نہیں ہے کسی نے او بھائی جانا نہیں کسی نے او بھائی جانا نہیں کسی نے بھائی یہ جانے والوں کا پیار محبت سے نہ پہن پکڑ لو جانا نہیں کسی نے نکت حمد کر کے بولو بھائی نکت چلے تین چلے بھائی کریں حمد بھائی